تقریباً چھ سات عملوں میں زخمی ہو چکا ہوں ان عملوں میں خودکش بھی ہے آئی ڈی بھی ہے اور گولیاں بھی ہیں جو آپ کی شہرت ہے دشمن بھی تو جانتے ہیں کبھی انہوں نے ذاتی طور پر بھی دھمکیا نہیں چاہی موت تو ایک دن آنی ہے نا اس سے تو میں نہیں بچ سکتا تنگ جگہ پہ جب حملہ شروع ہوتا ہے فیرنگ شروع ہوتا ہے جان ادھر اتنی جان کی نہیں پڑی ہوتی ادھر صرف کمیابی کی ہوتی یہ بازو بلکل اس سے ہڈیاں بہر نکلائی تھی اور جو کھڑکی جمع ہو گئی تھی اس میں یہ میرے اویا اور یہ ہاتھ اس ہی نے اس طرف ہٹا کیا یہ موٹا انگوٹ ہے یہ ٹوٹ چکے ہیں اس کیڈیاں مڈیاں ٹوٹ چکی ہیں تقریباً ساڑھے پانچ ہزار چھہزار کے جی بارود آج تک دسترائی کر چکا ہوں یہ گاڑیوں کا قبرستان ہے حملہ کرنے آتے ہیں اور حملے کے بعد وہ مارے جاتے ہیں اپنی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں اگر یہ سراخ دیکھیں جو اوپر فیرر بیٹھا ہوا تھا وہ دھر سے کٹ گیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کو ضرورت ہے کوئی ریٹائرمنٹ نہیں کئی سال ہو گئے تقریباً 20 سال تو میری زندگی میں پکے ہو گئے کہ کلے بازار میں نے نہیں دیکھنی اس ٹائم ہم دیکھنے جا رہے ہیں وار اون ٹیرر میں جو ٹیررزم پھیلانے کا سب سے بڑا اور خوفناک ہتیار تھا ویڈیو سے با خبر رہ سکیں آج ہم جا رہے ہیں جناب ڈیرہ اسمیل خان اور وہاں پہ ہم ایک قومی ہیرو کا کوئی ایسا ہیرو نہیں کہ جس نے سپورٹس میں کچھ کام کیا اور جس نے ملی نغمے گا کے ہیرو بن گیا ایک ایسا ہیرو جس نے اپنی زندگی تاؤ پہ لگا کہ ہزاروں لوگوں کی جان بچائی ہے ایسے ہی ایک ہیرو سے ملنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے انایت اللہ اور ان کو مشہور ہے ان کا لقب کہلیں کہ ٹائگر انایت اللہ ٹائگر تو حقیقی معنوں میں ایک شیر ہے انایت اللہ ٹائگر کے پی کے پیم ڈیسپوزیبل سکارٹ میں ان سے ملنے جا رہے ہیں تو ابھی ہم نکلے ہیں منکیرہ سے اور منکیرہ میرا ہوم ٹاؤن ہے اور رات بار بارش ہوتی رہی لاہور سے ہمارے ساتھ شاہد بھائی ہے جو اسے ہم کیمرہ استعمال کر رہے ہیں اور شاہد بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ انہیں تھل کیسا لگا ڈیزرڈ کیسا لگا ہے ڈیزرڈ ابھی ڈیزرڈ تو نہیں ابھی تو یہاں پہ بہارے آئی ہوئی ہیں شاہد بھائی کیا کہیں گے آپ مجھے کیمرہ دے تاکہ میں آپ کی کوئی تاثرات ریکارڈ کروں بہت آلا مجھے تو بہت پسند آیا بہت آلا لوکشنے ہیں یہاں پہ میرے لیے یہ نیا جنم مجھے تو بہت آلا مجھے تو بہت آلا جسے لگا ہے اس ٹائم ہم جناب انایت اللہ ٹائگر صاحب کو ملنے جا رہے ہیں اور پولیس لائن کی جانب روان دماؤں ہیں ڈی آئی خاند جس طرح کی ان کی پرسنیلیڈی اور باتیں بتا چلی ہیں مجھے بہت زیادہ اشتیاک ہورہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنا بہادر ہے کہ پاگلپن کیاں تک بہادر ہے تو دیکھتے ہیں کیسا ٹائگر زندہ ہے اور ہم کیسے ٹائگر کو ملنے چاہتے ہیں ابھی ہم پولیس لائنس میں داخل ہو چکے ہیں اور بمدیس بلدگل سکارٹ کا جوگ مین آفیس ہے وہاں جا رہے ہیں ٹائگر صاحب سے ملنے کے لیے اور یہاں پہ سیکیورٹی کسی بھی پاکستان کی پولیس لائنس سے زیادہ ٹائٹ میں نے پائی ہے تو I hope to see how things goes on here he is ٹائگر محضرت کی بات نہیں ہے ایسر جی میں خود بھی آپ لوگ مجھے بھول گئے تھے میں میرا جو پروگرام تا جائیں گے کس جگہ پہ میں نے جانا تھا تو وہ پروگرام بھی انہوں نے جائنا پروگرام کر دیا کوئی موسم کی وجہ سے تو میں پیچھے میرے کینائی کی یونٹ ہوتی ہے تو جیسے میں پہنچا تو خیال ہے یہاں پر پودے بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے میں نے کہا شرکاری کیوں نہ کر لیں تو میں اس میں جب لگا بھی بھی بائیس پودے لگائے جس میں امرود بھی ہے وہ کیا مجھے اچھا بھول جاتا ہے میں اس کو انجینئر بول دیتا ہوں انجیر انجینئر لگا کے بیٹھے انجینئر آج لگا کے بیٹھے ہوئے انجینئر آج لگا کے بیٹھے ہوئے تو اسی میں مصروف تھے کہ اچانک ابھی خاندادہ نے جیسے کال کی تو میں نے کہا بلکل آپ لوگ کو بھی میں نے کہا تھا ہمارے کام اور مسئلوں کی سمجھ نہیں آتی ہمیں بھی خود کیونکہ ہم شو بیٹھ گھنٹے میں اسی طرح ببردی بیٹھا رہتا ہوں اور صرف جمعہ کے دن گھنٹے کے لیے نماز کے لیے آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے کبھی میں سفید کبرے پہن لیتا ہوں اور گھر جب بیس دنوں کے لیے جاتا ہوں تو دھونے کے لیے پیوی پڑھے لیتا ہوں باقی تقریباً میں اسی آل میں ہوتا ہوں ہیروز ہم نے بچپن میں کہانیوں میں دیکھے سنیں یا ہیروز کو ہم نے شاید فلموں میں دیکھا جنہیں ہم فلمی ہیرو کہہ سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں اکثر تو فلمی ہیرو ہی پائے جاتی ہیں لیکن آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک ریل لائف ہیرو سے جنہوں نے حقیقی زندگی میں اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہوئے اور مسلسل ہر روز ڈالتے ہوئے سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچائیں ہیں آج میں کہوں گا کہ مجھے عزاز حاصل ہو رہا ہے ملنے کا انایت اللہ ٹائگر صاحب سے آپ ہماری آرڈینس کو اپنا آپ تھوڑا سا انٹرڈکشن کرائیں گے جو لوگ میں وہ چیزیں بتانا نہیں چاہ رہا تھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبانی بتائیں بلکل 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 میں پولیس سے ہوں اور انیس سو اٹھانوے میں میں برتی ہوا اور تقریباً دو ہزار سے میں بی ڈی اے سکارڈ میں میں نے جوائن کی اور دو ہزار سے اب تک تقریباً دو سو نینٹی سائیون آئی ڈیز ناکارہ کی ہیں اور تقریباً ساڑھے تین سو انٹی پرسنل مائنس اور تقریباً دو ہزار بائی سو سے وہ ای او ڈی اور اگر ٹوٹل ان کو سمجھا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو تقریباً ساڑھے پانچ ہزار چھ ہزار کیجی بارود آج تک ڈسٹرائک کر چکا ہوں تقریباً چھ سات عملوں میں زخمی ہو چکا ہوں ان عملوں میں خودکش بھی ہے آئی ڈی بھی ہے اور گولیاں بھی ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہے اور ایسے واقعات بھی ہوئے میں مختلف حالات میں گزر چکا ہوں جس میں میری ایک ٹانگ کٹ چکی ہے انگلیوں کی ٹپس تقریباً ڈیمیج ہو چکی ہیں اس میں یہ موٹا انگوٹ ہے یہ ٹوٹ چک ہے اس کی ایڈیاں مڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور یہ میرا جو دائے ہاتھ ہے یہ تقریباً دو ہزار اور بارہ میں ڈیمیج ہو گیا تھا تقریباً تین چار سالوں تک اس نے بھی کل کام نہیں کرتا تھا یہ میری جیب میں پڑا ہوتا تھا اور جب میں اٹھتا تھا تو سانت اس کو کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے جیب میں ڈالتا تھا تائگر بھائی آپ اپنا انٹرڈکشن کرا رہے تھے جس میں آپ نے ایک بات بتائی کہ جتنی آپ نے پچیزیں بتائیں میں نے کاؤنٹ کی تو وہ لگ بگت تین ہزار بنتے تھے آپ سب آئی ڈیز دوسرے بم ملا کے پہ تین ہزار بام ڈیفیوز کر چکے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر تین ہزار سے بھی آپ زیادہ سمجھے نا تو کیونکہ ان کے جو ہم نے مواد جو ان کو ڈسٹرائک کی ہے تو وہاں پہ ایک ایک جگہ پہ ہمیں دو دو ہزار آئی ڈی کے سامان بھی ملے اور ان کو ہم نے مطلب ہے کہ اگلے مستقبل میں وہ سامان کہیں ان سے دو دو ہزار آئی ڈی بھی بنتی ان کے سوچیز ان کے ڈیٹونیٹرز ان میں جو ڈیٹ کارڈ ان میں جو مٹریلز استعمال ہوتا ہے ایسی ان کے جو خاص کر دی ڈی پوز ہوتے ہیں جب ہم نے ان پہ اٹیک اور ڈی پوز کی تو پھر حد ختم ہو گئی ہے کہ ہم نے دو دو ٹرک بھی ان کے ملبا لے کر رہے ہیں جن میں وہ شاید سالوں سال مقابلہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اور ان سے ان کی مطلب ہے وہ ڈی پوز کا چھین جانا تو ایسا سمجھے کہ ان کے پاس وہ سامان کا ختم ہونا وہ بھی ایک قسم کی مطلب ایسا ہے کہ آپ کو سامان ایسی لی نہ ملے یہ بھی ایک جیت ہے ہمارے لیے آپ ان کی سپلائی لائن کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں ان کی دوسرے لفظوں پر یہی سمجھ ایک اہم بات یہ کہ آپ نے بتایا کہ آپ چھے مختلف حملوں میں جن میں خودکش عملے پی شامل ہیں آپ کی اوپر کیے گئے آپ ان میں بچ چکے ہیں تو وہ کیسا کیسا رہا آپ کچھ بتائیں گے کوئی ایسا واقعہ جس نے مطلب آپ کو بھلا کے رکھ دیا برکل ایسا کیونکہ ہمارا جو سکوارڈ ہوتا ہے یہ جب بھی جدر اٹیک ہوتا ہے یا ایسا خطشہ ہوتا ہے تو ہمارا ہے فرنٹ ساف فرنٹ لینڈ میں ہماری پہلی گاڑی جاتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ فرنٹ لینڈ میں کوئی آئی ڈیز لگی ہو کوئی امبوست ہوتا ہے کچھ بھی کیونکہ جب آپ فرنٹ پہ جا رہے ہیں تو وہ امبوست بھی ہو سکتا ہے کوئی ٹرپ بھی ہو سکتا ہے کوئی آئی ڈی بھی لگائی جا سکتا ہے اور یہ ساری رکھاوٹیں ایک عطمت عملی کی طرح طریقے سے ہم ان کی رکھاوٹوں کو کلیر بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آگے اٹیک کرنے کے لئے سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں ہماری اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے تو زیری بات ہے جو بھی پہلے اٹیک ہوتا ہے خود پوش ہوگا وہ اصل میں ہمارے لئے نہیں کھڑا ہوتا وہ پہلے ہی اس کی انداد جو آ رہی ہوتی اس جگہ پہ اس کو ختم کرنے کے لئے تو زیری بات ہے کہ میں فرنٹ سے پچھا تو پہلا خود پوش یا پہلی گولی چلے گی تو ہماری گاڑی پہ آئے گی اور ہم رزیس کریں گے تو اس میں بھی ہم اپنی حکمتعملی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمارے طرح یہ کام بھی آگے آسکتا ہے تو انہیں حکمتری میں کوئی استعمال کرتی ہوئے آج میں آپ کے سامنے ضروری ہے کہ میری گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں کیونکہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے اٹیک میں ہمیں اس حد تک نقصان ہوگا تو یہ ہی حکمتعملی ہم اختیار کریں گے تو اس میں ہماری جانی جنگی کہ یہ سامان انسان کی جانی مالی جنگی بھی حاضرت ہے تو جو آپ کی شہرت ہے دشمن بھی تو جانتے ہیں آپ کو کبھی انہوں نے ذاتی طور پر بھی دھمکیاں دیں اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے لئے تو ہر وقال دھمکی ہے میرے لئے تو ہر وقال دھمکی ہے جو بھی مشکوک چیز پڑھئے میرے لئے تو ہر وقال دھمکی ہے میں کیا کہا سکھوں میں کیا اس میں آپ بھی ساپ کروں آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہوئے یہ ایجادگار شہدہ ہے یہاں پر آپ کے ساتھی آپ کے دوست ان شہدہ کے نام لکھے گئے ہیں جنہوں نے اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جانے دیں اور ڈی آئی خان پولیس نے بے بہا جانے دیں اور قربانیاں دیں تو آپ کو یہاں پر کھڑے ہوکے ان ساتھیوں کو یاد کرتے ہوئے کیا آپ کے احساسات ہوتا ہے بیلکل یہ احساسات تو ہمیں ایسا کوئی ایسی جہان میں لے جاتا ہے کہ روح جیسے قبض ہو جاتی ہے جب ہم اپنے ان شہداؤں کی جو ہم سے سبقت لے گئے ہیں آج وہ ہم سے جیت گئے ہیں ہم نے بھی جانے ہمارا بھی وہی راہ ہے اور انشاءاللہ ان کے خون کو ہم رہگا نہیں جانے دیں گے اور رہی اپنے شہیدوں کی بات کروں تو میں نے خود ایک سو بیس سے زائد شہید خود نیلائے خود کفن پہنائے اور یہاں پر ان کی تختیوں کی جو نام سال بس سال لکے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے نام ان کے نمبر ان کی وہ جگہ تائن آتی اور جہاں پر ان سے شہدت نصیب ہوئی ہوتی ہے تو یہ ذکر تو ہمارے سامنے جیسے ہی چیزیں آتی ہیں تو وہ فوری فلم آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ لوگ بھی ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کی ہر بات جو ان کے ساتھ ہم نے کی ہوتی ہے ایسے میرے دوست ہیں کہ یہاں سے ہم اکٹھے نکلے اکٹھے باتیں کیے اور اکٹھے باتیں کر کے ایک دوسرے کو خدافز کیا اور کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی شادت کی خبر آتی ہے اور اس کی جنازے کو کندہ دے رہے ہوتے ہیں اور اسی دین میں اس کو ہم رخصت کر رہے ہوتے ہیں اس کی جست خاکی کو اپنے منزل تک جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ان میں ہمارا اس اس پی ہے یہاں پہ یہ بھی اسی تحصت کر دی کے نظر ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ڈی ایس پیز بھی ہیں یہاں پہ ہمارے پاولدار سپائی یہاں پہ کوئی رینگ کوئی عوضہ نہیں بچا جس نے اس کے کان اور اس وطن کیلئے کوئی قربانی نہ دیو اور اس طرح آپ دیکھیں بلکل یہ جو تھا شاہ جہان یہ سارے میرے وہ لوگ تھے یا بھی بولا کہ یہ تنویر اور یہ 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 اس جگہ پہ پچھلے ٹیم بیٹھے تھے اور میرا وہ سامنے کمرہ ہے اکثر میں مزاگ کرتا تھا ان سے کہ آپ لوگ کی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھولیا لیکن کوئی شور مور نہیں آتا تھا مطلب بولنے کا ایک بہانہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانے بنا لیتے تھے تو کہ سر ہم تو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی ٹائنگ تھا ان کے بیٹھنے سے پہلے ان کی یہاں پہ ڈیوٹی تھی اس دن یہ چاروں کی ڈیوٹی وہاں پہ تھی وہ ایک مہرر تھا اور ساتھ دو ان کے منشی تھے اور وہ اسی طرح اس جگہ پہ گئے اور اچانک وہاں پہ دماکہ ہوا اور پھر اگلی شام میں اسی ہاری جگہ کو دیکھتا تو یار یہ سچے اب اتصاد ہے یار یہاں پہ بہت سارے میں تو ایک ایک نام جب آپ پڑھ رہا ہوں تو ایک ایک بندہ میں رسانے اسی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور میں ان کے بارے میں کہنا غستاخی سمجھو گا پر یہ ہماری جان ہے پرندوں کی طرح بلکل یار یہ پرندوں کی طرح وہ اکٹے ہوئے جب وہ اپڑے بھی اکٹے تھے دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہاں پہ پچاس آدمی شہید ہوئے تھے تقریبہ ایک سو بیس آج بھی زخمی ہوئے تھے اور میں نے دو بوریاں لوٹروں کی انسانوں کی جو جسم کے اوزا تھے چھوٹے 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 جو مکس ہوں گئے تھے اور میں ان کو جدا نہیں کر پا رہا تھا تقریبہ یہ بوریاں تھی سو سو کیجی کی بوری ہوگی آسی کیجی کی بوری ہوگی دو بوریاں تو میں نے صرف بیتان سے ان کے اوزا کے چھوٹے چھوٹے ٹپلے اٹھائے کہ یہ اس کو اپنے طلبیں پچھانے پریندے نہ ہوگی تو مطلب اس کو تحفظ دے دے کیلئے اوزاں پھر اپنی جگہ پر دفنایا تو شیر یہ چیزیں جو ہے نا دکھ دینی والے ہیں کیونکہ میری جو دوکری ہے میرا جو کام ہے ہم ہمارے کام میں کبھی خوش ہی نہیں ہم کبھی میں اپنی زندگی میں جب سے بری نوکری ہے تو میں نے کھلا بازار نہیں دے مطلب ہے جب بھی نکلاؤ مجھے کال آئی ہے کوئی امرجنسی ہے کوئی مشکوک چیز کی تو اس کے علاوہ ہمارے آپ کو سوچ ہی ختم ہوگئی ہے مطلب ہے ہمیں وہ رونکیں اور شغور رش میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں کئی سال ہوگئے ہیں تقریب بیس سال تو میری زندگی میں پکے ہوگئے ہیں کلے بازار میں نہیں دیکھتا بلکل نہ ہم نے دکانے نہ بازار اور نہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی سرویس میں اپنے لئے کوئی کپڑے کوئی جوتے یہی سرکاری جوتے ہیں اور سرکاری کپڑے ہیں تو اسی طرح یہ ہمارے سارے اپنے اپنے اس میں ڈی ایس پی بھی ہر تقریباً ہر سال میں اور ہر سال ہمارے جو قربانی کے جو ہمارے جوان قربان ہوتے ہیں تو آپ اس میکسیمم اندازہ لگا دیں تو پندرہ بیس پچیس پندرہ بیس پچیس ہمارے سال کے اوسط سے شہیدوں ہیں اور یہ دوہزار انیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی کم ہے شایدین کا یہ نہیں ہوا یہ سولہ گیارہ تک ہے یہ سولہ گیارہ تک ہے اس میں کچھ ایسے نام ہوتے ہیں پھر پھر سہاد اس جگہ تک ہے حتالہ پورتہ درابن تکوڑا چوڑی تکوڑا چوڑی رمک چکتے ہیں کتلا سیدان چکتے ہیں جنگ جاری ہے رکی نہیں ہے ابھی اس طرح تو نہیں رکی پاکستان اس بیس پوری دنیا کے لئے بیسٹ ہے امن ہے اور انشاءاللہ اس امن کے لئے اتنے جوان شہید ہوئے اتنے گھر اوجڑے اتنے لوگوں کو دکھ بلا اور صرف چاہت ایک ہی ہے کہ ہر عمل ہو اور بہت چھوٹی سی زندگی ہے اور اس دنیا میں اللہ کے کام ہو نہ میری شر سے کوئی کسی کو نقصان ہو نہ میں کسی کے شر میں آؤں اور اللہ پاک پوردگار ہمارے ہر اس برائی سے ہم سب کو بچائے انشاءاللہ ہماری یہ توقل تو اللہ تو ہم پہ ہوگی کرم ہے بہت کرم بہت ہی آگیا شکر ہے دیکھیں اگر آپ لوگ اس سے بات کر رہا ہوں میں ایک سپائی ہوں میں ایک آپ سپائی ہوں آج آپ لوگوں نے میرے حسنہ فائی کی ہے آپ پاکستان کا حسنہ ہیں شیر یہی حسنہ فائی میری اپنا ملک ہے آپ لوگ ہیں دیکھیں آپ لوگ جو مجھ سے ملے آپ لوگ بھی تو میرے حسنہ فائی کر رہے ہیں اور یہی وہی حسنہ فائی ہے جو ہمیں آگے لڑاتی ہے یہی حسنہ فائی تو ہمیں ہماری قوم کو لڑا رہتی ہے میں نے ابھی کسی سے یہی ذکر کیا کہ میرے یہاں پہ ایک الیکٹریشن ہے ایک کلاس فور ہے لیکن میں اس کا کام جب دیکھتا ہوں تو لاکھوں کروڑوں کا کر رہا ہوتا ہے وہ ایک خان ہوتی میس دیرکس وہ آئی ٹی ایکسپالٹ ہے ہمارے پورے کی مینٹیننس رکھتا ہے وہ جنرلیٹرز کی مینٹیننس رکھتا ہے وہ ہمارے جتنے ایسے اپریشن ہوتے ہیں تو اس میں جو لائٹنگ سسٹم ہوتے اتا ہی خطرہ ہوتے ہیں کیونکہ عام بندہ تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا تو وہ بندہ ایک کلاس فور ہو کر اتنے بڑے کام کر رہے ہیں تو میں اکثر بہشتر کہتا ہوں یار عوضے والا بندہ تو کوئی کچھ نہیں ہے ہیرو تو یہ ہے ان کی قدر کریں کہ اپنے کم تنخواہ پہ اتنا زیادہ وقت اور اتنی زیادہ مینٹ اور اگر میں کسی بحر سے کسی ایکسپالٹ کو بلاؤں گا کسی انجنئر کو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لئے بلاؤں گا تو اس کی ملتے ترلے بھی اوپر سے ان کے جو پے ہوگی میرا مقمہ غریب ہے وہ بھی شاید وہ اتنا ان کی پے نہیں پے بھر سکے گا اور وہ بندہ اپنے مقمی کے لئے تو میں مطلب ہے ہم لوگ کس چیز کون سے ہیرو ڈھونڈ رہے ہیں مطلب ہے میں اس ہیرو کو ہیرو کو ہوں جو جس کا عوضہ بڑا ہوتا ہے جو زیادہ تنخواہ لے رہا ہوتا ہے جو زیادہ سہولت لے رہا ہوتا ہے تو میں اس کو ہیرو کو ہوں یا میں اس سویپر کو ہیرو کیوں نہ کہوں جو سارا دن وہ اپنے آپ کو خاک میں ملا کر مٹی میں ملا کر وہ اپنی شائننگ لگائی ہوئے ہم گن پھلا رہے ہوتا ہے اور وہ پیچھے صفائی کر رہا ہوتا ہے بہت باری بات ہے اصل ہیرو قوم لوگ ہیں یہی چیز ہوتی ہے کہ جب میری قوم یہ سمجھے جو میرا گرون پر کام کر رہے میں اس کو صلوٹ کیوں نہ کروں اور کیا ہوتی ہے تیری محبت تیرے سامنا اس کے سامنے جاننا اور اس کے سامنے تیرلا یار ایک ایک بیجان دکھی جاندار ہے اس کے سامنے ہم کہتا ہے تو اس پر بھی اثرات ہمارے آپ وہیں جو اثرات میں اگر اس کو غصے سے دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی وہ就可以 کر رہا ہے میں اس کو نفرد سے دیکھ رہا missile اچھا ہر اس بھی وہ لو잡 رہا ہے کو خود سے خود اپنی ترس کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور اپنی ترس کی زندگی گزارنے کیلئے سمجھے نہیں جان میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم لوگ دوسروں کیلئے اور ہمارے لئے اللہ ہے اور وہ چھوٹی سی زندگی ہے اس میں یہی میری ازمائش ہے کہ اس مشکل وقت میں میں اپنا اپنے صبر اور اپنی اپنی ذات کا امتیان لوں کہ میں کسی میری وجہ سے کسی کو کوئی لقصان نہ ہو میری وجہ سے کوئی ایسی تکلیف کیسی کی نہ ہو میری محنت سے اگر کھوڑی سی محنت کے لیے آپ کو اچھا کام مت چھوڑے آپ کیونکہ وہی تھوڑی سی محنت وہی تکاوت ختم ہو جائے گی آپ کی لیکن وہی کام وہ اس کا ثواب اس کے نیکمیتی وہ قیامت تک آکے ساتھ رہے گی تو شیر ہم کیوں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نیگیٹیویٹی پہ لگا دیتے ہیں وہ اتنی پوری مطلب ہے اس چیز پہ اپنی طاقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو اگر یہی محنت اور یہی لگن ہم ایسی چیز اپنے ملک کی خاطر انسانیت کی خاطر یار احسانیت کی خاطر شیر میں یہ نہ دیکھو کہ یہ یہودی ہے میں یہ نہ دیکھو یہ عیسائی ہے میں یہ نہ دیکھو کہ ہندو ہے یار انسان اللہ کا بند ہے میری وجہ سے اس کو کوئی لقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہر چیز کے اپنی ہر چیز کو سمجھتے ہوئی بھی ہم نہ سمجھیں کہ حرکتیں کیوں کر بیٹھے ہیں میں تو سب سے پہلا وجہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یار ہم نے زبردست تھی اپنے اندر صرف ایک دوسرے پہ بس نفرت 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 طور پر ان کی تنقید کر رہے ہیں کوئی ان کی خوبیاں کسی کے نظر نہیں آتی میں اکثر بیشتر کہتا ہوں اگر محبت ہو تو باپ جیسی محبت رکھو نا سچی محبت ہو وہ بچے کے ہر عیب اس کو نظر ہی نہیں آتا اس کو درد ہی محسوس نہیں ہوتا ہم پہلے سے اتنی نفرت لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہر بندے نے تھوڑا سا چوکے تو صحیح اس کی جتنی بھی خوبیاں ہوں گے اس کو خواب میں ملا دیں گے تو اس سے ہم نے انسانیت کی بھیزت ہی کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہمیں اس سے کوئی ترقی نہیں ملے گی نا مل سکتی ہے نا یہ ہو سکتا ہے پلیس سکتا ہے یہ میرا ریائشی روم ہے پلیس اس میں چیزیں میزیں گڑ بڑ اس طرح پڑی ہوں گی لیکن محبت ہی چاہتا ہوں اس لئے میں اچھا یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ آپ یہ یہاں پہ میں سوتا ہوں چوبیز گھٹے میرا چھوٹا سی کوت ہوتا ہے یہاں پہ میرے بلوپروف جیکٹس میکسین سے بڑے ہوئی جیکٹس جس میں آلات وغیرہ اور یہ میری اسم جی وغیرہ یہ میری وہ ڈیکوریٹڈ چیزیں ہیں جو جن کی شکار ہم کر چکے اور یہ ناکارا ہو چکے یہ پھر کبھی انسان کے لئے کوئی نقصان دیں نہیں ہو یہ دو راکٹ لانچر بلکل یہ راکٹ لانچر یہ سارے پھر سے کبھی کسی انسان دیں نقصان نہیں ہو ڈیفیوز ہو چکے اور اسی طرح اگرنیٹ یہ چھوٹے جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ انٹی پرسنل مائنز ہیں اور مطلب یہ ٹائپ چیزیں ہیں یہ تصویریں جو ہے اس میں میری مختلف چھوٹی چھوٹی کہانی ہے ابھی میں نے اپنے ایک خود کچھ کی کہانی سےkus تو یہ اس وقت جو ڈیور اور میری دیم جب بیٹھے تھی اس وقت تصویر لیہ بھی لیا اس time یہ اسایٹ میں میری ڈرائور بیٹھو ہے میں نے اُس اتر سے اُتترنے کیلوم اس کو دیئے میں نے کہے میں نے اس سے بات کی کہ یہ اُت جگہ سے بھی نکلے لائے دوسری جگہ سے بھی نکل رہے آخری لیئرہ ماری ہے شہر کے اندر گیا تو یہ بہت بڑی بیستی ہے آپ کو اطلاع تھی کہ وہ جار ہے یہ بارا بس کو فالو کریں نہیں نہیں یہ لمبی سٹوری ہے اس طرح ہے کہ یہ بندے نے ایک خودکش گاڑی شہر کے اندر آ رہی ہے اور وہ تقریبہ پنچھتر کلومیٹر دور تھی اور ان کے لیے تین روڈ آپشن دیئے گی کہ ان تینوں میں سے ایک روڈ پہ آئے گی تو چند گھنٹوں کے بعد معلوم ہوا تینوں انہی جلدی میں ساری لہریں بن گئی ساری پرپلائیم بن گئے سارے روڈوں پہ ناکے لنگ چکے سارے روڈوں کو کور کر دیا گیا ساری فورسز نکل چکی آرمی پولیس سارے اپنے پر ایکشن میں آگئے اور آخری بورڈی جو شہر کے قریب جو ہم بائی پاس کہتے ہیں اس پہ ہماری گاڑی کی جگہ تھی اور ہماری لیے تیر روڈ تھے اس روڈ پہ کیونکہ ستر کل میٹر ہے جب اس روڈ پہ چڑھے گی تو بارہ کل میٹر پہ تو ہماری چیک موسٹوں کا ان کے ساتھ فیرنگ ہوتا رہا ہے اور انہوں نے اطلاع دیشے ان پہ کوئی گولی اثر نہیں کرے اور ہم اس پہ فائر کر رہے ہیں اور تقریباً وہ گاڑیاں اور وہ بارہ کل میٹر تک آگے ہم پہ سفر کر چکی تھی اس روڈ پہ ہمیں آخری اطلاع یہ ملی کہ یہ کویٹر یوب روڈ پہ وہ اچھے ادھر سے ہوتا ہے وہ چڑھ چکی ہے اور پکے مہن روڈ پہ وہ اب روانہ ہے شہر کی طرح تو ادھر سے میں نے ڈرگور کو یہ کہا ہے کہ یہ تو اس ناکابندی سے بھی گزر اور آگے بھی اگر اس طرح ان کا کوئی حالات ہیں اور اس پہ گولی اثر نہیں کر رہے تو وہ تو شہر تک آئیں گے تو اس نے کہا سر پھر کیا کریں گے اگر میں نے اس کو کہا کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ گاڑی ٹکرا دو ہمارے پاس یہی اپشن ہے اس کو کلٹی دو یہاں پہ اڑیں گے تو آپ میرے ساتھ ہو تو اس نے اتنے ہس کے اور اتنا مزے سے جواب دیا مجھے کہہ رہا ہے سر کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ آپ کہے اور اس شہر میں یہ دماغ کام ہونے اگر ہم کامیاب ہو گیا اور ہم نے ان کو روک دیا تو اس سے بڑی خوشی کی بات ہوگی تو میں اس پہ آسا میں کہہ تیرے تو ٹکڑے یہاں پہ چیل کوئے بھرکائے گئے اس نے کہہ سر یہ اللہ کی ہے تو ہم اپنے اس پہ مشن پہ قربان جب یہ بات کی اور میں نے اس کو کہہ پھر موڑو گاڑی لگاؤ روڑ پہ اور وہ گاڑی تقریب ایک سو بیس ایک سو تیس اور ایک سو چالیس تک ہماری گاڑی بڑی مزے سے جاتی ہے ہماری بڑی فیٹ گاڑی ہے اور جب ایک سو چالی ہم کھلا روڑ تھا ڈبل روڑ تھا اور تقریبا وہ روڑ بہت سیدھا ہے تو کچھ فاصلے سے ہمیں وہ بہت دوری سے اپنی گاڑیوں کو اور ان کی گاڑیوں سے کچھ اور روڑی سیک پہ سن رہے تھے کہ وہ فائرنگ ہو رہی ہے اور تقریبا یہ ہم سے تین سو میٹر پہ تھے سامنے بلکل کہ ہماری ایک مرسیکل جو دو سپ رائیڈر تھے انہوں نے اس پہ کراس کرتے ہیں بالکل اس کے شیشے پہ دردر کرتے ہوئے گزرے اور میں نے اس کو کہا کہ یہ آگ ہے یہ بات میرے مو سے نکلی اور وہ گاڑی جو ہے نا ترمیان میں ہمارے دو سو میٹر دراز کیا اور ترائیور کو یہی کہا ہے دھوڑ میٹی اٹھی کہ بریک مارا ہو بس یہی لازم میرے مو سے نکلا اس نے ہند بریک اور گاڑی کو اسی جگہ پہ روڑ پہ بلکل جام کر دیا لیکن اس گاڑی کا جو راستہ وہ اتنا دور تک چار سو میٹر تک ہم سے بھی دو سو میٹر دور وہ اس کے ٹکڑے چل چکے تھے اور ایک بڑا سا ایک ٹکڑا ہمارے سات روڑ کے بلکل ہم تھوڑا سایڈ پہ ہم نے گاڑی ہو گئی روڑ سے تو وہ ترمیان میں گیرا اور اس نے کہا سار کوئی راکٹ نزال گیرا ہے تو میں جب جیسے اس مٹی تھوڑی ساتھی تو میں اس پہ آسا میں نے کہا بج گئے ہو یہ اس کا جو جو جاڑی کے آگے وہ جو جیک نہیں ہوتا جیک جیک تو وہ جیک اس گاڑی کا اٹھ کر وہ بہت بھاری ہوتا ہے تو وہ میرا خیار ہے تقریبا دو سو میٹر کے حاصل ہیں تو ہم تھے اس نے زمین میں وہ دیم مارا اور وہ جو ہمارے منسیکل والے تھے ارچہ ہمارے سامنے دو عورتیں بڑی سی وہ پند بنا کرنا جو اس وہ لو کا موسم تھا وہ لو کر کے وہ اسی روڑ پہ جا رہی تھی وہ بھی میرے نظارے کے سامنے ہیں میں نے کہا یہ لوگ تو نہیں ہوں گے ہماری ایک موبائل تھی پیچھے وہ بھی میرے دور مٹی کے سامنے نظر نہیں ہے شاید ان کو ہم نظر نہیں آئے ہوں گے انہوں نے کہا یہ لوگ چلے گئے ہم نے سمجھے وہ لوگ شہید ہو گئے تو بہرحال جیسے کچھ مٹی اور یہ ہٹے اور میں پہلے پہلے اسی عورتوں کی طرف جب اسی جگہ پہ کیوں وہ لوگ کدھر گئے ہیں غیب ہو گئے تو روڑ سے تو وہ روڑ تھوڑا اونچے اور تھوڑا نیچے جگہ تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں اپنے پند کے نیچے پڑھی ہوئی ہیں اور مٹی پہ زمین پہ مطلب لیٹی ہوئی ہیں اور اپنے قلمیں پڑھ رہی ہیں تو میں نے ان کو جب جواب دیا تو وہ بلکل روغ موڑ تھی پھر میں اس کے بعد اپنے بائیک والوں کے پاس گیا تو ان کو صرف رکڑ چوٹے صرف روڑ کی وجہ سے آئی وہ بھی بلکل ٹھیک تھے پچھلی جو ہماری موبائل تھی اس کی ونڈ سکرین اور بمپر ونڈ سکرین کریک ہو گیا اور بمپر وہ گر گیا تھا اور وہ لڑکے لوگ بلکل زور مٹی میں محفوظ تھے اس میں دو دہشتگار تھے وہ مارے گئے تھے اور اس طریقے سے اللہ پاک نے مطلب ہے وہ مشن ہماری کمیاب کی اور تقریباً اس طرح کی مشنیں ہماری بہت زیادہ ہیں ہمیں اس طرح کی مشنیں آتی رہ شیئر چیلنج اور اللہ نے آج تک جیت دیا اور ہمارے شہر آپ کے سامنے ہیں تو اس طرح پر اس کی تصویر کی میں نے جیسے کہ اس کی کہانی اس کی علاہ دے کہانی ہیں یہ بھی اس طرح کی ایک سٹوری ہے یہ ایک آئی ڈیا ہے جس پہ میں اس کا ریموٹ کھینچا ہوا ہے دیکھا کر ایک واقعی تانے اس کا ہل رہی ہے اس کو کہیں تو یہ اپنے ایک طرح کا ڈراما ہے اس کا اپنا ایک مطبع وقت تھا اس بم کے بارے میں کہوں تو یہ تو ایسا تھا کہ انہوں نے اسپیشلی ہمارے لے گئے دماغہ کے اس جگہ پہ گئے میرا ایک بم ٹیکنیشن تھا میں نے اس دیوال سے پار اس کو کہا کہ بتا پیچھی کلیر ہے ساری علاقہ تو اس نے مجھے جواب ہے سار کلیر ہے اور خود کھڑا ہے اس ہی باگ پہ اور مجھے کلیر ہے اپنے پاؤں کے نیچے نہیں دیکھ رہا اور مجھے کہتا کہ ساری علاقہ کلیر ہے تو وہ کچھ گتب چلے اس کو شیشہ لگا ہے شیشہ لگا ہے اس نے کہا سار میرے پاؤں میں تو شیشہ کچھ چیز گس گئی ہے وہ جگہ کچھ گندی تھی اور دعشی طرح ویک پوائنٹ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ لوگ گس نہ سکے وہ آسانی یا ایسی کچھرے مچ رہے کہ جہاں پہ وہ زیادہ لوگ لیکن ہم لوگ زیادہ اتار ہوں کچھرہ گند میں ہم زیادہ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ سویپور ہوں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم ٹیکنیکل سویپور ہیں واقعی ہم ٹیکنیکل سویپور ہوتے ہیں ہم اپنی علاقے کی سویپنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان گند اور گندی جگہ پہ جہاں پہ عام انسان نہیں جاتا نام بندہ اس طرف نہیں جاتا تو یہ زیری بات ہے میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو ہمارے جارو لگاتے ہیں وہاں پہ گند کو ساف کر رہے ہیں اس جگہ پہ جاتے ہیں وہ ہی کام آمارہ بھی ہے ہم معاشرے میں مطلب ایک کچھ زیادہ خطرنا گند ہٹا رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی کوئی کم گند نہیں ہوتا لیکن ان کی تھوڑی سیفٹی زیادہ ہوتی ہے میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں رب العالمین سے یہ زمداری تھی اور آج تک اللہ پاک نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ کام کروا دیا اور میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا اور اپنی قوم کا اور اپنے محکمے کا اور آپ جیسے لوگوں کا مطلب ہے ہمارے جیسے لوگوں کی اتنی اوصلہ افضائی کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا کچھ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم آپ سے سپائی ہیں اور خوش ہیں آپ لوگ اسے اپنی قوم سے خوش انشاءاللہ میری قوم بھی ہم سے یہی امید رکھے اور انشاءاللہ ہم ان کی امیدوں کو کبھی نا امید نہیں کریں گے اور تو اسی طرح سے ہم آتے جائیں تو یہ میرا پیجن تھا کمبوتر تھا پانچ سال میرے ساتھ رہے ہیں اور اس کے بعد پوری ڈی خان میں پھر پیجن پیجن ہو گیا اور ویڈیوز میں میں لوگوں میں بہت سارے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں پیچھے اُڑ رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ اُڑتا بھی تھا یہ کسی دمار کے کسی ویئرنگ سے نہیں درتا آپ اس کے ایکشن کو اگر دیکھیں تو بڑی آکرخانی سے کڑے کیونکہ کسی پہ میں غصہ کرنا تو یہ پہلے غصہ ہو جاتا تھا یہ ٹائگر کا بھی تھا اس کمرے میں آپ لوگ اس طرح نہیں کھڑے ہوتے اس سیٹ میں بیٹھے ہوتے تو آپ لوگ کچھ نہیں کہتا ٹی وی ٹائچ پہ واشرون جانا فریج جانا اس کے کاتے میں ممنوع تھا وہ آپ کے ساتھ لڑتا اور اکثر اندر دروازے میں بیٹھ کر میرے انتظار کرتا اگر بہت زیادہ دیر کر لیتا تو اس کا غصہ بھی ہوتا تھا اور اسی طرح سے اگر میں آپ کو یہ جو رش لگا پڑا ہوئے ہاں یہ وہ آئی ایڈیز ہیں جو آپ اس پر سوچیز ڈیٹ کارڈ ڈیٹونیٹرز یہ وہی سٹوریز ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ وہی سٹور ہیں جن کو میں خالی کرو کبھی تک جاتے ہیں تو بلکل سامان بھی اتار کر لٹک کے پاؤں یہ مائنز آگر آپ دیکھیں چیزوں کے یہ بہت زیادہ جنگل ہیں ان میں ہم جب ان سٹوروں پہ ان میں جاتے ہیں تم بھی انسانیں تک جاتے ہیں ان فوٹوز میں ایک چیز میں دیکھیں ہوں آپ اپنے مکمل سوٹ کے بغیر کام کر رہے ہیں بلکل یہ وہ وقتا جہاں پہ بام سوٹ نہیں ہوتا یہ ابتدا تھی کبھی اس چیز کو نہ دیا کیونکہ بام سوٹ یہ چیزیں ہماری کیٹیڈیریز نہیں دیکھیں وہ پہر ایک لمبا سوال ہو جاتا کہ بام سوٹ ہم کب یوز کرتے ہیں بام سوٹ ہم کب یوز نہیں کرتے ہم ایسی جکٹ لیئے میں پتہ ہیں ہم بام سوٹ ہیوز نہیں کرتے آپ کے پاس نہیں تھے اس ٹیم بھی تو ہمارے ترام کرتے ہیں لیکن تو اس اقمتیں عملی کر لیتے تھے وہاں کی آڑ چاڑ اب ایسا تھا یہ جو ہائیڈی تھی اس کو میں ایک ایسے ناکارا کیا ہے کہ سارو کو اپنی گاڑی سے اتارا جو میری بلپرو گاڑی تھی جو اس کی پکی جگہ تھی میں آ کر اس کے ٹیر سے پہلے اس جگہ کو ٹپ مارا پھر ادھر سے گول مار کے دوسری سائیڈ کو مارا اس کی ٹیلے کو پہلے توڑا پھر اس کے بعد اپنے جہول زان کر کے اس کے ساتھ گاڑی کر کے نیچے سے ہک کیا پھر گاڑی کو گئے لگا ہے مطلب ایک ڈراما اس کے ساتھ کرتا رہا ہے ہر گیم کے ساتھ ہر آر کے ساتھ کیونکہ اتنی ازید میں اکثر لوگ کہتا ہوں ہماری جو ڈریلے ہوتی ہیں اور ہماری کٹیگریز اس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا تو میری چیزوں کی بات کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کن جگہ پہ بم سوٹ پہنتے ہیں کن جگہ پہ ہم نہیں پہنتے کن جگہ پہ ہم ریبورٹ استعمال کرتے ہیں کن جگہ پہ ہم ایک سریل استعمال کرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں مطلب اس طرح یہاں بھی مجھے ایک فوٹو نظر آ رہی ہے دو چھوٹے چھوٹے پرشتوں میں ساتھ یہی میرے دونوں بیٹے ہیں ایک کا نام محمد عمر ایک کا نام محمد ولید ہے اور یہ اکثر ماں سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم بابا سے بھی اچھے سپاہی بنیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بابا کیوں آپ کا بابا اچھا نہیں ہے کیا وجہ ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے بابا کی تو ایک ٹانگ کٹی ہے ہماری دونوں ٹانگیں کٹیں گے پھر بھی ہم لڑیں گے تو مطلب ہے ان کے جذبے اور ان کے جو باتیں ہیں وہ مجھے اور حوصلہ افضاد کرتی ہیں یہ میری قوم کے بچے ہیں میرے بچے تو ہیں لیکن میتھوپنک کون کے لئے اور یہ میری قوم کے بچے ہیں تو یہ سیدہ ممنون صاحب ہے یہ تمکہ شجاہ 2015 میں وہ لگا رہے ہیں یہ بھی میرا بیٹا ہے اور یہ میری تصویر جو ہے یہاں پہ اگر آپ مجھے دیکھیں تو میں 2015 میں یہ جارڈن میں کھڑا ہوں یہ ان جو ان کے محرین اور سپیشل فورس ہوتی ہیں ان کے ساتھ مقابلے کر کے آئے ہیں تو یہ جو آپ لوگ کے امریکنز ہیں اور مختلف کنٹریز کے ایکسپرٹس ہیں ایکسپرٹس ہیں اور اس میں جو یہاں پہ میں کھڑا ہوں اس لئے بار بار آپ کو دکھا رہا ہوں سب کے دیکھیں ایک تو یہ چیز اس سائٹ پہ ہے میری تھوڑی سی یہ اپنا کور دوسری سائٹ پہ ہے ٹھیک وہ اس وقت میرے فریش ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھا اور یہ میرا ہاتھ بھی بند لی ہوتا تھا اور یہ کام بھی یہ بازو بھی نہیں کرتا تھا اور میں جا کر صرف اپنے آپ کو اسی میدان پہ کھڑا کیے کہ کیا میں جب سو فی صفیت تھا کیونکہ یہاں پہ سو فی صفیت تھے لیکن ویٹنس ٹھائی ہے اور انشاءاللہ دو آزار بعد میں بھی وہی پنجاتر کیجی اور انہی لوگ کے ساتھ اسی مشن میں اسی کام میں اور کچھ لوگ نائے تھے وہاں پہ تو انہوں نے کہے کہ سر آپ لوگ تو پرانی اس کے ساتھ رہے ہیں تو یہ جب سو فی صفیت تھا یہ کیسے ہوتا تھا انہیں کہے یا رامی تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ گیا مطلب یہ جب سو فی صفیت تھا کیونکہ بہت سارا ڈرڈل ہوتا تھا کچھ میں اپنی مرضی سے چینج بھی کرنے تھا کیونکہ میری فیزیکل میرے ہاتھ کہیں پہ کام نہیں کرتے کہیں پہ ہمارے پاہوں کو یہ ڈرڈل ہوتے بہت سارے اقسام ہوتے اور یہ مجھے پچھلی بار پی ٹی وی پروگرام میں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک ایسا اچھا نام ہے آرٹ پھرس بیٹا ہوا تھا تو بیٹھیں بیٹھیں یہ میری ایک جینول تصویر تھی اگر آپ نے ایک یہ دیکھا ہو لیفیت بیدار وہ کوئی دیکھا ہو تو اس نے وہ جو میرے ساتھ تھا وہ کراچی کا ایسا صد نام تھا تو یہ اس جگہ پہ یہاں پہ میرا یہ ڈسٹرائیڈ رون میں یہاں پہ ہی میری رینج ہے جہاں پہ میں ڈسٹرائیڈ کرتا ہوں یہ ڈسٹرائیڈ کی تصویریں ہیں اگر آپ یہ دیکھیں میری ڈسٹرائیڈ کی تصویریں ہیں جو میں ایکسپلوزر کو اس کے بعد جو پکڑے جاتے ہیں یہاں پہ کچھ اور بھی ایسی تصویریں ہو گیا یہ میرے ڈاگز ہیں براکی مطبعہ ایسی کچھ ہوں گی یہ بھی وہ گدام ہے یہ پہ یہ ہاری ٹیلوں میں مائنزنگ ہوئی بھی پڑی تھی اور ان ہی مائنزنگ کے درمیان میں نے ادھر آنا تھا اور ان ڈیپوس کو میں نے خالی کرنا تھا اور یہ خالی کر کے ان جگہوں کو سیکیئر کیا تو پیاس بہت گندی لگی ہوئی تھی انہا پہ جو پانی مجھے بلا وہ بھی کسی کوئی گنگے جو بہت گندہ ریبر ٹائپ نہیں تھا کوئی کہیں سے ٹوٹ کیوں کیونکہ میں بہت برا حال تھا میرا اور اسی دورا رب العالمین نے ایسا کرم کہے کہ بادل ہے اور ایسا مزہدار برسے مطلب ہے کہ اس ٹیلوں پہ جو جگہ پہ ہماری گاڑیاں بھاس رہی تھی اس کے بعد وہ بھی آرام سے چل بھی لگی تو یہ بھی مختلف آئیڈیا بلاسٹ ہوئی ہے تو سر سوری موسیقی میں اکثر لوگوں کہتا رہتا ہوں یا پولیس یا کسی محکموں سے کیوں گلہ کرتے ہیں چی ہاں محاشرے سے کیوں گلہ نہیں کرتے جس محاشرے میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جس محاشرے سے ہم آ رہے ہوتے ہیں جس محاشرے سے ہم آ رہے ہوتے ہیں کوئی محکمہ آپ کو غلط کام نہیں کرنے دے رہا ہوتا آپ اس محکمے میں غلط او دوں میں غلط جگہ پہ بیٹھ کے غلط اختیارات سمجھ جاتے ہیں اور اپنی ذات کیلئے جب کریں گے تو محکمہ بھی غرق پورا معاشرہ غرق ہو جاتا ہے کیونکہ میں پولیس کو معاشرے کی تصویر سمجھتا ہوں میں پولیس کو معاشرے کا عقص سمجھتا ہوں اگر وہ پولیس معاشرے کا عقص ہے میری تصویر ہے آپ جتنی بری ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ میں کتنا برا ہوں میں کتنا برا ہوں تو آپ جتنی گالیاں دیتے ہیں دیں لیکن آپ اپنے عقص کو دے رہے ہیں اپنے کرتود کو دے رہے ہیں آپ اپنے کرتود کو چینج نہیں کر رہے ہیں او بھئی یہ کسی ملک ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا باپ ہے کسی کا اسی ملک میں ہے اسی نسل میں ہے کون کیوں لالچ کرتا ہے ہم اکثر بیسر لالک کی پیچھے کر لیتے ہیں میں کیوں کروں کسی کی لالچ کے لئے میں اپنے وطن اور اپنے تنخواہ کو حلال کیوں نہیں کرتا مطلب یہ مجھے کون بتاتا ہے تو میں نے کون سے محلے سے یہ سبق سیکھئے میں نے کون سے سکول سے یہ سبق پڑھا ہی میں نے کون سے کالج سے میں نکلا ہوں کون سے یونیورسٹی سے نکلا ہوں اس کا پتہ آپ کیوں نہیں کرتے صحیح ہے کہ آپ بس ماکمے سے اپنے جان کو ذمہ بری کر دیتے ہیں بھی ہم بڑے شعور وال لوگ ہیں ہم نے تو وہ چور اور لوگوں کو دیکٹ کر لیا وہ فلانے ماکمے میں سارے چور ہیں سارے ڈاکوں ہیں سارے لوگ ہیں اور بس وہی لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں پورا میں نے کہا یار یہ جگہ میں لوگ جمع ہوئے ہیں ان لوگوں کو ہم نے کودیڑ کودیڑ کے ان چیزوں سے نکال کر سامنے لانا ہے اور پھر پورا معاشرہ میرا اس کا ذمہ دار ہے معاشرہ ٹاپ ٹو باٹم ریسوانٹر بلا ہے جس گھر میں جاتا ہے جس باپ جس بیٹی کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو ساب سمجھ ہمیں آتی ہے کہ میرا باپ میرا بیاب جا میرا بھائی میرا دادا میرے لوگ کیا کر رہے ہیں مطلب میرے معاشرے میں مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو زیری بات ہے وہ سب کو پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں تو مجھ میں وہ شرم کیوں نہیں آتی کہ میں غلط کام چھوڑ دے گا آپ سے دو پرسنل سوال پتہ چلا کہ آپ ہمیشہ یونی فارم میں رہنے ہیں اس کی کیا وجہ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ سمجھے نا ہمارے ذوق شوق سب کچھ اگر دیکھیں تو اس حالات کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں اس ذوق شوق میں ہمارا جو مستی ہے وہ دل کی روح کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب آپ سکون میں ہوتے ہیں جب آپ کا سکون آپ میں نہیں ہے اور ہر وقت ایسے حالات ہوں اور یہ ذمہ داری کس کیا ہماری ہے جب ہمارے پر اتنی ذمہ داری ہو میں اس ذمہ داری میں کیسے ریلیکس بیٹھ سکتا ہوں جب تک یہ بوجھ مجھ پہ ہے میں تو کبھی ریلیکس آپ گھر میں ریلیکس بیٹھ سکتے ہیں اگر کوئی ایسا کام ہو تو میں بھی تو اس گھر میں مطلب ہے ہوں اس گھر کا ایک معاشرے کا ایک فرد ہوں اور اس معاشرے میں مجھے ایک معاکمہ میں ایک جگہ پہ مجھے ایک ذمہ داری ملی ہے تو اس ذمہ داری میں جو میرے حالات ہیں تو اس میں تو میں سکون نہیں کر سکتا تو آپ ہمیشہ ڈیوٹی پہ ہیں ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو ڈیوٹی پہ قربان اور انشاءاللہ کیونکہ ہمارا جو کام ہے اس میں چوبیس گھنٹے آپ کو ریڈی اور ہر وقت ذہنی طور پہ اپنے کام کے لیے رہنا ہوگا کیونکہ اسی وجہ سے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں جو ذمہ داری میری ہے وہ ذمہ داری کچھ اس طرز کی ہے کہ ہم نے اس طرح کی قربانیاں دینی ہوگی اپنے ملک اپنے قوم کے لیے اور انشاءاللہ مجھے باخر ہے اپنے ذمہ داری پہ اور اپنی اس قربانی پہ انشاءاللہ میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس طرح کی ذمہ داری دیا اور ذمہ داری کی مطابق مجھے اتنا حوصلہ صبر دیا کہ میری کوئی اور بہر کی ضروریاتی نہیں ہے میں سکون سے اپنے کام کے لیے عرام سے ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہوں اور گھر کتنے دنوں بعد جاتے ہیں میرا گھر تقریباً اسی شہر میں ہے اور کچھ ہی فاصلے پہ ہوگا اور میں تقریباً پندرہ بیس دنوں کے بعد مہینے کے بعد کچھ حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ مہینے تک بھی ہم ترس رہے دیں کہ تھوڑا سا تو میں جا رہا ہوں بس میں گاڑی میں جا رہا ہوں میں وردی میں ہوں اور میں سارا تیار ہوں بس میں رات کرتا ہوں سر کوئی ہوگا تو میں وہاں سے نکال آوں گا تو مطابق اگر گھر بھی جاتے ہیں اس سوچ پہ بیٹھتے ہیں کہ میری گاڑی اور میرے سامان میرے ساتھ سالی لوڈڈڈڈ ہو اور کسی جگہ سے کوئی کال آئے تو ہم بل اس طرح نے آپ نے قربانی دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی نے بھی قربانی دی کوئی شک نہیں ہے گھر پہ جو آپ کی وائف ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دے اور آپ کسایا ان کے سر پہ محفوظ رکھے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دیئے کہ آپ کو اپنے آپ سے دور بھی رکھا ہوئے اور وہ آپ خطرے میں بھی ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے سوری آپ کی بات کو کٹ رہا ہوں میں اس بات سے آپ کی بات یاد ہے کہ آپ تو میرے والدہ کی بات سنیں میرے والدہ ایک دن مجھے کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں نے سنیں وزیر کا بیٹا ہوا ہوگیا ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو ایک دن ایسی بات ہو رہی تھی تو جنانی صاحب کیس طرح کیسے تو ملتان میں میری ماں بہت سادہ اور دیاتی عورت ہے وہ بھی میری طرح زیادہ اب دنیا پر نہیں دیتا ہوا تو اس نے مجھے کہا ہے تو میں نے سمجھا کسی دیات کا کوئی بات کر رہی ہوگی تو میں نے کہا سر مام امم امم کیا ہوا ہے مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں ہے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنے کہ وہ اغواہ ہوئے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ حالات ہیں اللہ خیر کرے گا انہوں نے کہے بیٹا میری بات سنیں میں آپ کو لڑتا ہوا شہید دیکھنا چاہتی ہوں میں نہ دیکھوں کہ کوئی آپ کو اغواہ کر کے لے کے جا رہا ہو میں اس وقت مر جاؤں گی اگر آپ کی لاش آئے گی تو میرے اندر اتنی طاقت ہے بچے کہ میں آپ کی لاش کو اٹھا سکے اور میں فخر کروں گی یہ بیرا بیٹا ہے اپنے چاندہ ویسے ہے وہ اتنی کم علم مطلب میں کم تعلیم علم کم نہیں ہے کیونکہ اس کا علم بہت زیادہ ہے ان ماہوں سے جو اپنے بچوں کو اپنی راہ کے حق کے لیے اپنی ذات کو قربان کرتے مجھے نہیں کر رہی ہوتی وہ اپنی ذات کو قربان کرتے یہاں پہ آپ کی بات کروں گا کہ علم اور شعور الگ الگ چیزیں ہیں کہ علم تو وہ ہے نا جو ہم کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں شعور ہونا کسی کا وائز ہونا سمجھدار ہونا اور بات ہے اور ہم میں فخر ہے ایسی ماہوں پہ اور ہم ایسی ماہوں کو سلوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ان ماہوں کے لیے ان آپ کا سلوٹ انشاءاللہ ان کی افضلہ افضائی ہے اور جن ماہوں نے اپنے بچوں کو اپنی اس وطن پہ قربان کی ہے تو یہ ان ماہوں کو سلوٹ ہے بے شک وہ ماہیں بہادر ماہیں ہیں اور وہی اس طرح کی ماہوں پہ ہمیں فخر ہے جو اپنے بچوں کو دیکھیں اپنی جان اور چیز ہے ماں باپ اپنے بچے کو کس نظریہ سے کس طرح محبت اور کس طرح عزیز ہوتا ہے وہ آپ لوگ خود بھی سمجھدار لوگ ہیں کہ ان ماہ باپ کو کتنا شعور ہوگا کہ جنہوں نے اتنی پیاری چیز اصل میں ہماری قربانی نہیں ہے میں ان ماہ باپ کی قربانی کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے پیٹ کی اوپر ہماری حسن لفظی ہی کرتے ہیں اور ہمیں یوں کر کے بھیجتے ہیں تو میں تو ان سلام کروں گا اور میں سارے کریڈٹ اپنی ماہوں بہنوں اور بھائیوں کو دے رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ میں تو ہم تو ہم ویسے ہی تیار رہتے ہیں اپنی ذات کی بات ہے ہر کوئی تیار رہتا ہے لیکن کوئی اپنی چیز تیار چیز آپ کو دے رہا ہوتا ہے تو سلام تو ان کو بے شک انشاءاللہ ان کی انہی باتوں سے ان کی بھی اصلہ حسنی ہوگی اور انشاءاللہ ہم ہر ہمیش ان ہر ہی روز کی قدر کریں گے جو پریکٹیکل اس ملک کے لیے ان کے عدو کو ہم نہیں دیکھیں گے ان کے کپڑوں اور رنگوں کو نہیں دیکھیں گے ہم نسل اور ذات کو نہیں دیکھیں گے ہم اس کی محنت کو اور اس کی کوشش کو کہتے ہیں محنت کوشش لگاؤ لگن قدرت ان چیزوں سے قدرت بھی ان کو بڑا کر دیتی ہے اور جو نفرت غرور تکبر قدرت بڑوں کو بھی چھوٹا کر دیتی ہے تو پتہ نہیں سمجھدار ہو کر بھی ہم ایسا نسمجھی والے عمل کیوں کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے اور بس اللہ پاک پردگار ہمیں ان چیزوں کی قدر بھی دے کہ یہ لوگ کتنی کم تنخواہ پر اگر اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ خود سوچیں تنخواہ تو کسی طرح سے اس چیز کا کاری نہیں سکتی نہیں تنخواہ تو ایک قلب ہے وہ ارکو روپے یا لاکھوں روپے اس کا کوئی وہ ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ اب ٹائگر بھائی مجھے کوئی کہے کہ میں تمہیں کروڑ روپے دیتا ہوں جاؤ مرو نہیں میں نہیں کروں گا ایسا بلکل 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 کوئی بھی کوئی بھی شخص پیسوں کے لیے جان نہیں دیتا ہے وہ اکثر کسی کے لیے قربان ہوتا ہے وہ اکثر اپنے وطن کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کیونکہ اگر آپ نے وہ لوگ بھی دیکھے ہوں کہ پیسوں کے خاطر جہنم کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں یار میرے بینے اپنے بچوں کے لیے اوہ بھائی اپنے ذات کیلئے کوئی نہیں کر رہا ہوتا وہ دوسروں کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ اتنی ہاتھ تک چلا جاتا ہے تو یار اتنی بڑی ذبہ داری میں کیا یہ یہ ہماری قربانی کیا خودکشی تو نہیں ہوگی زہر ہو کر ہمیں میں دفعان ہوئے جب میں اسپطال سے تیلے پہ لبھار ہوں گا اپنے قبرستان گیا اور اپنے عوضاؤں پہ کھڑ کے دعا مانگے اپنے قبر پہ کھڑ کے مجھے بتائیں کیا مجھے موت کی سمجھ نہیں آتی ہوگی مجھے اس خطرے کی سمجھ نہیں آتی ہوگی کیا میں منٹلی کیا ہوں گا کیا سمجھیں گے کہ یار اتنی بڑے خطرے کو اور اتنی فرانسیز افتے جب ہمارے ٹیم جا رہی ہوتی میرے ساتھ وہ ڈرائور بھی ہوتا کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس جگہ سے گولی گزرتے ہماری سینے سے چیتے بھی گزر جائے گی اتنی گولیاں ان کے ساتھ سے ان کے اپنے ساتھیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھیوں اپنے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے اور ان کو سیدھا کر کے اپنی منزل اور اپنی گھانیوں کو بھی اپنی منزل تک لے کے جاتے ہیں درمیان میں ہمارے ایک ساتھی شہید ہوئے تو ایک سکوٹ پہ حملہ ہوا تو ہمارے ڈرائور نے آخری ٹائم تک وہ اپنے ویلے سیٹ پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر ہم پہ اٹیک ہو گیا اور وہ گاڑی کو بھی کنٹرل کر رہے اور کہہ رہے ہیں سر ہم پہ اٹیک ہو گیا اور شہد میری آپ لوگ اسے آخری بات ہو اور جب میں ہم پہ موقع پہ پہنچا تو اس نے اپنی سموتلی اپنی گاڑی کو اپنی اس جیشنگر دی جہاں پہ اٹیک فیرنگ شروع تھی تقریباً اسے دو سو میٹر روڈ پہ لے گیا اور آرام سے اپنی جگہ پہ اس نے ٹھیرا کر اسی سٹیرنگ پہ سر رکھ کر خال کے حقیقت کو اپنی جات بخش دی اور اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے بھی پیچھے گھر تھا اور اس کے بھی بہت سارے خواہشات تھے لیکن اس نے یہ ارمان نہیں کیا کہ ہائے کیا ہو گیا وہ اس چیز کے لئے راضی اور ریڈی ہوا اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے تو یار میں کس کس دوست کی بات کروں میں کس کس ان جوانوں کی بات کروں ان خوبصور جوانوں کی کس کس پہ میں بات ذکر کروں کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو اتنی فقر سے اور اتنی بہادری سے میں یہی کہوں گا کہ ان کے پیچھے میری قوم ہے وہی ماں ہیں وہی عوام ہیں میری وہی میرا معاشرہ ہے جوس ٹائگر بھائی چاہے کے بغیر رہ نہیں سکتے اور میں چاہ رہا تھا کہ ہم انٹرویو کانٹیو کریں لیکن انہوں نے کہا یہ پیئے نہ پیئے میں پیوں گا تو چاہے آگئے تو پھر جب یہ پییں گے تو میں ضرور پیوں گا بھائی سر مہربانی کے میری دلخوشی کیلئے آپ نے میرے ساتھ دیا ملکل گارڈنگ ہو پی آئی آپ کی اور آپ بارہ بجے کے بعد بلکل کر رہے ہوتے ہیں وہ مجھے بتائیے گا اکثر بارہ بجے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری جوٹی کا ٹائم نہیں ہوتا کسی وقت بھی ہوا تو نہیں ہے لیکن مطلب زخمی زیادہ ہوتا ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس طرح کی آلات میں اگر اٹریسٹ مل جائے تو لیکن اکثر مجھے میں جب صبح کام کر رہا ہوتا تو میرے ساتھ کوئی دوست یا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے جو لڑکے ہوتے ہیں یا اسبات ہوتے ہیں تو مجھے کام نہیں کرنے دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ کسی چیز کو آت لگا تو سارا آپ نہ کرے ہمیں کرنے دے ہمیں کرنے دے تو میں بہت ہی سمجھاتا ہوں تو اکثر بیشتر ایسی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ سارا جی یہ ساری کتاب ہے مروان یا نہ دی گا لے تو مطلب ہی یہ چیزیں بار بار کرتے کرتے مجھے بھی پھر اپنا پر اچھا نہیں لگتا کہ یار اگر یار یہ اس طرح سمجھنے تو مطلب ہی مجھے بھی تھوڑا حیاء کرنی چاہیے تو اس حیاء کیلئے کیونکہ شوق اور مزہ آتا ہے اس جگہ کو خصورت مجھے ویسے صفائی اور چیزیں اچھی لگتی ہیں ٹائگر بھائی چائے پی لی اب آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں میں آپ لوگ اپنی وہ چھوٹا سا جو آج ویسے فروری تھی اور پودے لگانے کا یہ موسم ہوتا ہے مطلب ہے فروری سے مارچ اپنے یہ بہت اچھا موسم ہوتا ہے تو ہم نے ہمارے ڈی پیو صاحب نے کچھ اس کے پودے لے کر آیا ہے فروری کے اور اس کی شوق تھا کہ اس بار ہم سارے فروری کے درخت لگائیں گے بجائے کوئی اور درخت کے تو یہ بائیس درخت میں نے لے لئے اس کی یہ جگہ پہ میں نے آج سارا دنیا پہ گزارا جس میں خوبانی بھی ہے جس میں انجیر ہے اور امروت ہے انار ہے اور نیو کے بوٹے انجینئر ہے انجینئر میرے موہ سے اکثر انجینئر کو میں انجینئر کہا دیتا ہوں کے نائن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک ہماری ایسی یونٹ ہے یہ ایکسپلوزیو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ بہت بہت سرین ہے اس کے ہماری مطبع آیا دن روز بارود روز روز کے دن ان کی ڈیل بھی ہوتی ہے کہ ان کے جو ہنڈل رہتے ہیں یہ مختلف جگہوں پہ مختلف ترس کے طریقے بارودوں کو چھپاتے ہیں کبھی کسی کی جیب میں کبھی کسی گاڑی میں کبھی کسی مطبع ہم خود بھی ان کی ٹرائی لیتے رہتے ہیں کہ ہر وقت یہ تیار رہے ہیں ہر اس دیشنگردی کی جو کال ہمیں ملتی ہے یا کسی ایمیٹ کی کال ملتی ہے تاکہ ہمیں ان پر ادبار ہو اور یہ اپنی چیزوں کو ٹیکنیکل طریقے سے اپنی سویپ کریں اور بارود کو ڈیٹیکٹ کریں کیونکہ ہماری ایک یونٹ سامان جو ہم ٹیکنیشن ہوتے ہیں وہ ایک گاڑی میں سامان ہوتا ہے ایک گاڑی میں ہمارے ہینڈلر اور یہ لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ہماری طرح اگلے صحف میں ہوتے ہیں اور یہ بھی اس خطرے میں ہوتے ہیں کیونکہ فرسٹ یہ تو خیر ہم سے بھی یہ دارنسٹونٹس آگی جاتے ہیں جو اصل خطرہ ہوتا ہے اس کو ڈھاپنے کیلئے اور پھر یہ ڈیٹیکٹ کر کے اس کے بعد ہماری ٹیم اس پہ لائے حکمتیں عملی کرتی ہے اور اس جگہ پہ کوئی آئی ڈی ہوتی ہے تو اس کو ہم اچھی طریقے سے اس کو ہنڈل کر لیتے ہیں اس میں ان کی بھی تو جان بہت زہری بات ہے یہ ابھی اگر آپ کو یاد ہو تو پولیوں میں ایک ٹیکنکل سپنگ کرتے وقت ایک ہنڈلر شہید ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہنڈھاگ بھی مارا گیا تھا تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہی تو میں آپ لوگ کہہ رہا ہوں یہ ہی وہ ہیرو ہے جن کو ہم پتہ نہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ ڈاگ پکڑ ہوئے ہیں اس نے یہ تو کتہ رکھی کھڑے تو مطلب ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاگ کی دوری اس نے کسی کی زندگی بچانے کی خاطر اپنی زندگی دے کر اس کو ہنڈل کر رہے ہیں اگر اس ڈاگ کے پیچھے یہ نہ کڑا تو دات تو وہ کم نہیں کر سکتا اصل تو اس کی پیچھے دماغ ہوتا ہے اور وہ دماغ کمال ہوتا ہے اس ہینڈلر کا اور یہ اس کی کریڈٹ ہے ان کی بھی ٹیم میں نے کہہ رہا کیا ایک ٹیم ہوتی ہے اس جنگ کیلئے اور جس معاشرے میں ان کے گھر میں جو چھوٹے آئے ہیں وہ بھی ملوا دیں گے ہاں بیکل یہ ابھی ٹوینٹی ٹوینٹی میں پرسٹ جنوری کو رات کے ڈھائی بوجھے پیدا ہوئے اور یہ ہم نے اپنے ساتھ یہ ہمارے ساتھ اسی طرح چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور اگر دوسرے لحظوں میں پوچھے جائے تو یہ فیملی کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ ہماری وردی ہماری کام کو جب ہم کام کیلئے جاتے ہیں تو یہ اپنے کام کو پہچانتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے بھی ہمارے ساتھ بھوکے گزارتے ہیں ہماری طرح گزارتے ہیں ان کو کوئی آپ کو جب آپ کے ساتھ نہ ٹکٹی نہ کچھ گاڑیوں میں اسی طرح اپنے آپ کو بند رکھے ہوتے ہیں جب تک یہ ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو تب یہ بھی ریلیکس ہوتے ہیں تو ہماری پارڈی لے کر چلے کر آپ پہچانتے ہیں بلکل 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 اور اس میں میں نے اس کا نام ایک اس کی جو کٹی ہے اس کا نام رکھتے ہیں ہیپی ہیپی اور اس کا نام پینٹی ہے کیونکہ اس سے مجھے اس کے تاریخ پیدائش بھی یاد رہے گی اور یہ انشاءاللہ اگلے ہمارے ہتھیار ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں ان کو ہنڈلنگ کرنے کے لئے اور اسی طریقے سے یہ میرے ہنڈلر محنت کرتے ہیں چھوٹے ڈاکٹروں جوان کرتے ہیں اور یہ تقریباً چھ سالوں تک ہمارے ساتھ فام کرتے ہیں ہمارے ساتھ من بیسکٹ کچھ بیسکٹ گو 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 ماسوں گو 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 Entscheid تو ان کے ساتھ ہم اسی یہ ابھی ایک مہینے پائیس دن کے ہو چکے اور ابھی سے اپنے یہ موٹسیکل جو کھڑے میں ہیں یہ چیزیں کھڑے ہیں ان کو خود ڈیٹیکٹ کرتے رہتے ہیں ان کو ہیڈل ابھی سے سکھا رہا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے ان کو دیکھا ان کے ٹریننگ کیسے ہے تو آپ بڑوں کی اگر کوئی ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آپ کا ذہنہ اور کل جائے گا کہ یہ کتنے کیونکہ ان کے پیچھے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے پیچھے یہ میرا یہ ہندلر ہے یہ اچھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور اچھی سوچ رکھنے والے ان کا دعوی سے تارک کردے ہیں جب اپنے بارے میں خود بارے میں خود بارے میں شہر گرلس ہے محمد ساجد جو جی خان سٹی گرانے میں بھی اور یہ ہمارے ساتھوں ہیں جیسے چکوڑے ہندلر ہیں اور ہسے یہ دوزیں ڈیوچ کی وے کم کرے ہیں اور باہو دی خطرے دل کیوں کرے ہیں بلکل یہ ٹرین ہم نے یہی سے حاصل کی ہے اور ڈیلی ان کو ٹرین بھی کرتے رہتے ہیں ڈیلی کی ٹرائی دیتے ہیں ڈیلی کی مطلب گرنیٹ رکھتے ہیں پسٹل رکھتے ہیں تو مختلف جوگوں پر یہ رکھتے ہیں اور ڈیلی کی ان کو ٹرین کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ اچھا کام کرے ہیں بلکل بلکل آپ کوئی بھی بلکل آپ کوئی بھی بلکل آپ کوئی بھی چیز کس کے آپ نکالیں گے یا وہ میرے ان کے ساتھ یہاں پر گرنیٹ بھی پڑے ہوتے ہیں میں ڈیلی میں ان کے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ ان میں ٹرین چیزیں وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں اے گینہ شیب اور ان کی انام کیلئے کیا ہوتا ہے پتہ ہے گین ہوتی ہے یہ جب کام کریں گے تو یہ اس چیز کو فکر نہیں کریں پھر اس کے بعد آپ اس بندے کے ہاتھ کو دیکھیں یہ اس کے ہاتھ کو دیکھیں گا کہ کوئی چیز مجھے ہی نام دیں یہ گین کو بہت پسند کرتے ہوں یا بھی آپ کے سامنے فارغ بھی جائے ہیں شہری طرح لے آؤ پہلے یہ کیا چیز ہے آپ کو بندہ آپ کے ساتھ جائیں آپ اس کو بتائیں کدھر ہوں اس ٹائم ہم جا رہے ہیں جی ایک عدد گرینیٹ چھپانے اور دیکھتے ہیں کہ کے نائن ان کو کس طرح سے ڈونڈ کے لاتا ہے تو کیا ہو سکتی ہے بہترین جگہ جہاں پہ آسانی سے نہ کر سکتے ہیں اس درس کے اندر وہاں ڈالیں وہ پہ نہیں گھاس کے اندر وہ پہ نہیں ہو ہاں ہاں چھپ کے ہو اچھا مٹی میں بھی ہو مٹی میں ڈال دیں چلے آپ ڈال دیں اس کے اوپر پھوڑی سی مٹی ایسے کر دیتے ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں اس کو ہم مٹی میں چھپا رہے ہیں اوکی اب ادھر سے ایک ڈاک کو نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں آج ہے ڈاله czywiście یہ موسیقا بی در ر limited باشد باشد ج实 شاوش شاوش موسیقا یہ جو گولی نے دھونڈا ہے جی سر گولی کو گولی کا بھی نام ملے گا گولی کو بھی نام دے گولی 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 تو یہ ڈاگز نے جو گرینیڈ ہم نے چھپایا تھا انہوں نے لگ بگ 30-40 سیکنڈز لگائے انہوں نے دھونڈ کی ہمیں نکال کے دے اور اس کے بعد انہوں نے ان کا انام ملا ہے جو ایک گیند کی شکل میں ہے تو بڑا ہی سمارٹ جانور ہے اللہ تعالی نے جو اس سے سونگنے کی اور سمجھنے کی ہستی ہے وہ انسانوں سے گئی گناہ زیادہ ہے اور کس طرح سے اس نے گرینیڈ نکالا یہ آپ کے سامنے ہیں موسیقی اچھا ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی تو ہم جا رہے ہیں اگر آپ وہ گاڑی دیکھنا چاہتے ہیں جن گاڑیوں پر اٹیک ہوئے ہیں اور کس طرح ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس میں ایک بہتر بن گاڑی بھی کھڑی ہے اور اس پہ کیسے راکھٹ لگا اور اس نے اندر کے میرے جوانوں کیسے شہید کیا تو وہ گاڑیاں بھی آپ لوگوں کو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ یہ گاڑیوں کا قبیستان ہے جس جگہ پہ ہمارے ایسی گاڑی میں جن کے صرف بڑے بڑے پرزے پڑے ہوئے اس میں وہ میرے جوان بھی غیب ہو گئے اور گاڑی بھی لوہیں بھی غیب ہو گئے تو اللہ پاک ان کے روحوں کو اور ان کے گھر والوں کو اسی طرح عجر دے اور انشاء اللہ تعالی یہ وہ ہماری گاڑیوں کے جو تحشید کر دی سپورٹ ہوتے ہیں یہ والی گاڑیاں نہیں ہیں یہ گاڑیوں سے بڑے پڑے پڑے ہیں تو مطبع ہم کسی چلنگ کو عرام سے اندر کچھ بھی کام کر لیتے ہیں یہ گاڑیاں دیواریں بھی گراتی جا رہی ہوتی ہیں انہی گاڑیاں سے ہم ہم اپنے راستے بھی بنا رہے ہوتے ہیں یہ دلدلی زمین میں بھی گستی ہیں یہ بہت بہاری اور بہت وزنی گاڑیاں یہ کب سے آئی آپ لوگوں پر یہ تقریباً دوہزار دس اس سے پہلے بکربان گاڑیاں تھی لیکن کم تھی جگہ بہت تھی اب تھوڑی سی گاڑیاں اور زیادہ ہو گئے کیونکہ جس طرح سے دہشتگردی کا افریت آئے اس ٹائم تو ہم لوگ تیار نہیں تھے پولیس تو ایک ایسا محکمہ جس کا کام ہے جی امن و ایمان کا نفاظ کرنا چوٹا موٹا چور پکڑنا کوئی جرم ہو گیا اس کو پریس کرنا کانون کو لاغو کرنا جو میرے ملک کو پریس کرنا کہاں پہ دہشتگرد آگئے ہیں ایسے ایسے ہتھیار اٹھا کے پولیس کا محکمہ تو بالکل بھی تیار نہیں تھا جو کام آپ لوگوں نہیں کیے ہیں وہ کام تو سپیشل فورس کرتی ہیں کوئی شک نہیں ہے اب ہماری پوری قوم سپیشل بن گئی ہے اور میری پوری پاکستانی قوم جو ہے اس حد پہ آگئے کہ میں اکثر لوگوں کہتا رہا ہوں کہ دو سو ستانوے آئی ڈی جو ناکارہ ہوئی ہیں ان میں سے ٹوٹل ہم نے دو یا تین ڈیٹیکٹ کی ہیں یہ سب کی اطلاع پہلے ہی عوام جب کسی مشکوک بندے کو مشکوک چیز کو رکھتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان کی آنکھیں اور ان کی ٹریننگ ایسی ہو چکے کہ ان کو فیل فور پڑا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ جو کام تر رہے ہیں اور اس کے جو حالات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح سے وہ ہمیں فیل فور کال کر لیتے ہیں ہمارے لوگ بات چکڑ نہ ہو چکے اس طرح کی کاری ایک خودکش حملہ ہوا تھا اس میں بلکل پی گر گئی تھی کیونکہ اس وہ جو عورت تھی اس نے اپنے آپ پر فاسفورس باندھا ہوا تو کچھ فاسفورس ایسی چیز ہے کہ اس طرح کی میٹریل کو گولی یا بام دماکی سے تو نہیں جاتی وہ اس نے فاسفورس اور اس کو پتہ تھا کہ ان کے پاس یہ گاڑی ہے اور اس گاڑی میں وہ انٹری کریں گے تو انہوں نے اس کے لئے توڑ رکھا تو جیسے ہم انٹر ہوئے تو قریب تو نہیں آنے دیا لیکن اس نے کچھ فاصلے پہ لیکن فاسفورس ایسی چیز ہے کہ اس گاڑی میں اندر ہم چھ جوان تھے اور ہم پہ جب آگ لگی تو گاڑی مطلب ہے ہمارے پہلے ہی جھٹکے میں تو بیس ڈیش بورٹ سے دھوں اور چیزیں ہمارے بیس سیٹ اور چیزیں رابطہ دسکنیکٹ ہو گئے پچھلے لوگوں سے کہ ہم پہ کیا ہوا یا ان پہ کیا ہوا تو اس دوران میرے یہ سیٹر وقت لگا رہتا ہے تو مطلب ہے اس سیٹ سے میں نے بہر رابطہ کیا کہ ہم پہ یہ اٹیک ہو چکا ہے اور ہماری گاڑی لاک ہو چکا ہے اور ہمیں آگ لگی ہوئی اندر سے فیرنگ شروع ہے اور ہم بھی جوابی فیرنگ کر رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ ہمارے پیچھے دوسری اس طرح کی گاڑی بھیجیں تو مطلب ہے ان گاڑی کا بندوست کرنے میں بھی کچھ ٹائم تھا وہ پیچھلی جو ہمارے پیچھے انہوں نے مدد کرنی تھی لیکن اس میں بھی اللہ نے ہمیں کچھ ٹائم دیا اور ہمارے جوان میں ہم نے کوئی حوصلہ نہیں آ رہا اور اسی طرح جیسے ہماری ایک جوانے لے کر ہم مطلب ہے آرپور پہ ہماری فیرنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں وہ بہت تنگ جگہ ہوتا ہے اس میں فائر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اوپر سے گرمی اور آگ گرمی آگ چاروں طرح اس پہ چھے گاڑیاں اور بھی کھڑی تھی ان کو بھی آگ لگ چکتی دیواروں کو بھی آگ لگ چکی تھی اور یہ اوپر سے جیکٹ ہلمٹ ہوتی ہے اور وہ فائرنگ کے خول جو ہوتی تھی تنگ جگہ میں چھے سات ریفلیں چلیں کیونکہ وہ اتنے گرم ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے گال پہ کسی چیز پہ لگتے ہیں تو ہم سے وہ ریفل بھی گیر جاتی ہے چیخ نکلتی ہے کہ اوئی مطلب ہے دوسری کی خول پتہ ہے وہ جگہ تھوڑی سے تنگ ہوتی ہے تو یہ وہ جگہ وہ حالات وہاں پہ تنگ جگہ پہ جب حملہ شروع ہوتا ہے فائرنگ شروع ہوتا ہے وہ در اتنی جان کی نہیں پڑی ہوتی وہ در صرف کمیابی کی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کمیابی دے اور اسی طرز پہ اس دن بھی ہمیں کمیابی ملی وہ قبضہ بھی لے لیا اور اس گاڑی سے چھے سے چھے جوان بغیر دوسری مدد کے ہم وہاں سے بیر نکل بھی گئے اور جو سرپرائز ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی دیئے یہ گاڑیوں کا قبرستہ ہے یہ اگر دیکھیں نا یہ کئی بار ریپیر ہو چکے سراغ سراغ یہ سائدوں سے سراغوں کو پھرا جاتے ہیں اس سارے ہیں تقریباً ان کے اگر سیڈوں پہ دیکھیں وہی جگہ یہاں پہ ہم نے موٹے لوہے جن پہ بم اور گولیاں سردی کرتے ہیں یہ جو اگر آپ دیکھیں ایسی بھی ہیں کہ گاڑی ہمارے وزرستان میں یہ آدھسہ ہو چکا ہے ان پہ فائر ہوئے ہیں مطلب ڈرائیور کو گولی لگی تو پہانوں سے نیچے گرتے ہوئی ہمارے جوان بھی اس میں تھے اگر آپ کو وہ سکلے نظر آرتے ہیں یہ ہنگو میں ہماری جاڑی گئی 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 ہنگو میں ہماری جاڑی گئی 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 ہمارے گئی گئی ہنگو میں شکلوں میں عدد littر�데 ہنگوں میں چلے گئی 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 تک یہ وہ ہماری گاڑی ہے جو اس وقت اس حالت پہ پڑھنی ہے یہ دماغہ ہو گیا یا دماغہ نہیں ہو سکتا ہے تو مچھے گیا یہ انہی کی گاڑی ہیں ہاں خود کشن جو وہ لے کر حملہ کرنے آتے ہیں اور حملے کے بعد وہ مارے جاتے ہیں اپنی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں یہ انہی کی گاڑی ہیں میں ایک بکتر بن گاڑی بھی اکھاتا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں یہ گاڑی بھی کسی آئی ڈی کے اٹیک میں ہے آپ اس میں یہ سراخیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے بڑے بڑے نٹ بولٹ ہوں گے اور اس گاڑی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا تو اس میں جوانوں کا کیا حالت ہوتا ہوگا اس اتنے سخت لوہے کو جب یہ بارود ٹکڑے کر دیتی ہے تو ایک عام انسان اس کے سامنے کیا چیز ہے اور رب العالمین کا شکر ہے کہ میرے قوم اور میری فورس کے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ ہوئے اور جذبہ زیادہ ہوگا آج اس وجہ سے ہم لوگ اتنے آزاد رہنا اتنے پیار سے سوچ پاکستانی قوم میں ریزلینس مستقل مزاجی اور وہ جذبہ تو ہے نا بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہم تو شیر ہم اکثر جب ہم دوکھے میں مارے جاتے ہیں دوکھے میں مارے جاتے ہیں ہم اکثر اپنی اچھائیوں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں اور اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے کیا رہی ہے کسی چیز کو جو ہم ریلیکس رہنا چاہتے ہیں بس لیکن کیا کریں کہ اس سے دیر ہونے والی کی سورج ڈوبنے والا تھا اور میں نے ڈرائیور کہے ڈرائیور نے مجھے آواز دی کہ سر کیمرے کی جو میمری کارڈ ہے وہ ختم ہونے والا تو میں نے اس کو کہا بند کر دو اس نے کہا سر مجھے سمجھ نہیں آرہی تو اس جگہ سے میں اٹھا تقریباً وہ علاقہ میں نے کلیئر کر لیا تھا وہاں پہ کچھ شہید ہو گئے ان کو بھی نکال لیا تھا اور اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بس آخری جگہ بس سیدھر سے نکلتے ہیں اور کیمرے کو آپ بند کر دیں بند کرنا نہیں آتا میں ادھر سے اٹھا واپس جب آیا تو تھوڑا سا ہی لگا راستہ میں نے میری بیوکوفی اللہ پاک ماف کرے تو کانفیننس کی وجہ سے کہے بیوکوفی کی وجہ سے کہے تو راستہ تھوڑا سا مجھ سے غلط ہوا اور میں دوسری جگہ پہ جیسے اس مائنز کے ساتھ بیٹھنے لگا تو نیچے ایک اور مائنز لگی ہوئی تھی جو بلکل میں دونوں پاؤں پہ بیٹھا مجھے اٹھا کے مارا لیکن میری قسمت کہ جس میں میری ٹانگ کٹ گئی میری انگلیوں کی ٹپس یہ انگوٹھا اس سائیڈ پہ زیادہ جائے کیونکہ اس سائیڈ پہ ہوا یہ نا یہ ٹانگ بھی اس کی بھی گوشت وغیرہ سب کچھ یہ بھی کافی ٹیمیج ہو چکی تھی اور یہ ہاتھ اس وقت اس لئے بچا یہ بلکل ناکارا تھا دوہزار پاندرہ میں یہ کٹ چکا تھا تو یہ جیب میرا اس میں حرکت نہیں ہوتی تھی اس سواجہ سے جو ہے نا اس میں زیادہ بچت ہوئی کیونکہ اس وقت پہ ایک ہاتھ پہ میں اس کے ساتھ کام کر رہے تھے یہ میری وہ بکترمان ہے کم از کم یہ پانچ کروٹی گا رہی ہے آپ اس کے فرنک کا گرہ ہے تو یہ جب انہوں نے شاہی جو آپ کو میں کہہ رہا تھا یہ ہمارے جو آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ اٹیک پوزیشن میں جب اٹیک ہوتا ہے اور جب فس پہ کوئی جاتا ہے تو وہ ہم بوست ہوتے اور ہم بوست والے کیا کرتے ہیں ان کے پاس ہیوی ویپن ہوتے ہیں جس میں ارپی پی جی ہوتا ہے ویلپنٹ سیمت ہوتا ہے ایجی آل ٹائپ اس ٹائپ مطلب ہے ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں اور یہ گاڑی جیسے ورانٹ پہ نکلیا اور اس کو پہلا پہلا ارپی جی لگا اس میں اگر یہ سراخ دیکھیں تو یہ ارپی جی اندر گیا جو سامنے والا جو ان کا چارج بیٹھا اس کا بالکل یہاں سے گردن کٹ گئی جو اوپر فیرر بیٹھا ہوا تھا وہ دھڑ سے کٹ گیا اور لنک لگانے والا اس کی یہ گردن کٹ چکی تھی مطلب ہے بھئی اس میں سے صرف ڈریور جو بیٹھا ہوا تھا وہ بوجانہ طریقے سے بالکل سالم بچ گیا باقی اندر کے باقی جوان موقع پہ شہید ہو گئے تو یہ اس گاڑی کی کچھ ایسی دستان ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا تھا اگر ابھی بھی آپ اس کے اندر کھولیں تو شہر اس کے خون کے اچھے دے یہ دو آزاد بارہ کی میرے کی بات ہوگی یہ بہت بھاری کھلکیا ہوتی ان کی اگر آپ اس کے کونے میں اس طرح میں آپ کو لی بکتے ہیں اس کونے میں اس کے کون وغیرہ لگے ہوں گے اب آپ اگر 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 آپ کبار ٹائپڑی ہوئی تو ہر کوئی اس میں چیزیں رکھتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے یہ صرف خون کی چھیتے ہیں اس کے سر کے خون کی چھیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر یہ اس کے سر کے خون کی چھیتے ہیں یہ آپ اس طرف اگر کونے میں دیکھیں تو یہ اس کتا ہوا دھاڑ یہاں پر پڑا ہوا دھا آپ اس پر کیا چیز اثر کریں گے کوئی بھی نہیں کرتی لیکن جب بدقسمت ہی ہوتی ہے تو وہ یہ ہو جاتا ہے اس کے پتے ایک سو ساٹھ کی سپیڈ سے بھاگتی ہے اچھا بہت گند سپیڈ ہوتی یہ بھی اسی طرح ان کو لوگا دھناتے ان کی انجنت بہت پاہتے ہیں یہ امیلکی ہند گاڑی ہیں یہ ہماری اپنی وہ اپنی اسی طرح سے ان مشینری سے ان ہتھیاروں سے ان حوصلوں سے مشینری سے زیادہ حوصلے یہ ہوتا ہے آپ نے خود دیکھا کہ یہی مشینری سے بھی جدید امریکہ کے پاس ہے اور وہ بھی فلموں میں دیکھتا ہے کہ ہیرو کو چھوٹ لگتی ہے گرتا ہے زخمی ہوتا ہے پھر اٹھ کے آ جاتا ہے آپ کی تو وہی زندگی ہے برکل اس میں کوئی شکل ہے ایک ہاتھ پھر دوسرا ہاتھ پھر دوسری ٹانگ پھر تیسرا حملہ پھر چوتھی یہ ٹانگ جو تھی دو آزار ایک میں پہلے اس کو گولی لگ چکی تھی ایک مشت لگ ہوا تھا اور جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ پہاڑیاں تھی تو اوپر سے انہوں نے ہم پہ بہت مطبع فائر کرنا شروع کر دے جس میں بہت ساری گولی ہمارے آس پاس لگیں بہت قریب سے لگیں اور گولیوں کے بھی ایک آواز ہوتی ہے جب آپ کے کانوں سے آپ کے قریب سے گزرتیا ہے تو ان کی ایسی جیسے ہوا میں تیز مرغابی اڑتی ہے سیم اس کی آواز جیسے آپ کے کانوں کے ساتھ پروں کی آواز ہوتی ہے یہ گولی جب آپ کے ساتھ سے گزرتی ہے سیم اسی وہی آواز ہوتی ہے اور پتہ جب یہ لگتی ہے تو اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے اس کی آواز بالکل ایسی سنائی دیتی ہے یہ آواز اس ٹائک کوئی ٹک کی آواز ہے جب وہ آپ کی جسم ہڈی سے کسی چیز سے ٹکرتی ہے سیم آپ کو سنائی دیتی ہے اس زندگی میں اس ساری آوازیں اپنی کانوں کے ساتھ اپنی محسوسیت کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں لگیں اور محسوس کی ہیں لیکن ان چیزوں نے ہمیں گھبرایا نہیں ہے ہم نے ان چیزوں کو یہ نہیں گنا کیونکہ جان تو جانی ہے ایک دن ہم نے جانا ہے یہی ہماری کامیابی ہوتی ہے یہی وہی چلہ ہوتا ہے جس وہ کہتے ہیں نا موت تو ایک دن آنی ہے نا اس سے تو میں نہیں بچ سکتا تو موت سے پہلے میں اس چیزوں سے کیسے ڈروں آپ اپنی مجھے زخنوں کی کہانی بتائیں گے نا دوہزار ایک میں ٹانگ پر گولی لگتے ہیں یہی ٹانگ دوہزار چودہ میں بلکل پھر آئی ڈی کے ساتھ مائنز کے ساتھ بلکل کٹ گئی اب مسنوئی ٹانگ ہے یہی کندہ میرا پہلے ایک خودکش سے لگا تھا جب ہم موقع پہ پہنچے تو وہ بندہ کہیں اس جگہ سے سلپ ہو گیا تھا لیکن اس کو ڈھونٹے ڈھونٹے ہم نے بازار میں اس کو دیکھا دور سے اور اس کو جب پہچانا کہ یہ واقعی خودکش ہے اور لوگوں کے درمیان میں نہ ہم لوگوں کو کچھ بتا سکتے تھے اور وہ ان کی کوشش تھی کہ رہش میں وہ چلے کیکہ وہ ہم سے بچنا چاہتا تھا اس نے ایک گاڑی کو مطلب ہے ہائی جیک کر دیا اور ان پیسنجروں کو پتہ نہیں تھا اور وہ پیسنجر لوکل پیسنجر گاڑی تھی جس میں کم سے کم ناؤ پچیس سے چھبیس بندے ہوں گئے اس کی چھتار سیڈوں سے ساری لوڈ تھی اور وہ بندہ بلکل وہ گاڑی تیار کی اڈے سے نکل چکی تھی وہ اس گاڑی میں بیٹھا اس وقت میرا یہ سیٹ ڈسکو چکا تھا پورا دن گزر چکا تھا ہم بہت سارے مشنوں سے آ رہے تھے تو وہ بھی ہمارے اس مشن میں وقت میں وہ ایک مشن آ گیا اس طرح کی کال آ گئی تو جب میں اس وقت پہنچا اس کھت کھت کھتے اور ہم نے دونوں کو ایک دوسرے کو پہلے سے دیکھ چکے تھے ایک دوسرے سے میں بھی الٹا سائٹ پہ چل رہا تھا اس سے دوری پکڑ رہا تھا اور وہ بھی چاہتا تھا کہ یہ لوگ میں اٹیک نہ کر دیا وہ لوگوں کے درمیان گھتنا چاہتا تھا لیکن وہ بھی ایک عجیب رنگ تھا کہ میں اپنے آنکھوں سے موت اور لوگوں کے درمیان اور لوگ خوش پوش اور کوئی اپنے فکروں میں کسی کو کچھ فکر نہیں تھا تو ایک قدرت یاد آ رہی تھی کہ یہاں پہ کتنا خطرہ چل ہے لیکن لوگوں کو کچھ علم نہیں کم علمی کچھ ایسا ہمارا اللہ پاک نے ہمیں چھو دی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس گاڑی کو وہ روانہ ہو گئی اور میرے ساتھ ٹریفک میں واپسی کسی کو بتا نہیں پا سکتا تھا سن سکتا تھا اور سیٹ واپسی نہیں کر رہا تھا تو وہ ٹریفک والا کھڑا تھا میں نے کہا یہ گاڑی آئی جیک ہو چکے پہلے میرے موں کو دیکھنے لگا کہ یہ کیسے آئی جیک ہو چپ چپ آتا ہے لوگ خوابوش ہے اڈا چل رہا ہے دنیا چل رہی ہے اور یہ درویان سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ گاڑی آئی جیک ہو میں نے کہا اس میں خودکوش بیٹھ چکا ہے اور ہماری حرکت سے خودکوش گاڑی کو اڑا دے گا اگر ان پیسنجر کو کچھ کہتے ہیں تب بھی وہ گاڑی ہو اس کے ہاتھ میں تو اس نے کیا کرنا ہے میں نے کہا اس گاڑی کو روکنا نہیں ہے یہ پیسنجر گاڑی ہے اس شارٹ جگہ پہ جائے گی لوکل ہے تو اس پہ ٹائم اس کا لگے گا اور اس ٹائم سے جو ہے نا مطلب ہے ہم فیدہ اٹھا لیں گے کوئی اور تجویز کر لیں گے کوئی طریقہ فیکمت ہے عملی تو لیکن یہ گاڑی کو نکلنے دیا میں نے ان کو کہا کہ میرے پیچھے گاڑی آ رہی ہے آپ نے ان کو اس گاڑی کا نمبر دینا ہے اور میں اس کو ٹریس کروں کہیں یہ خودکوشی سے اتر نہ جائے کہیں اور جگہ پہ نہ چلے تو میں نے ایک فاصلے پہ اس پہ نظر رکھی اس کی اور میری نظریں ملی ہوئی تھی پاکی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو وہ جب یہ نائچو کی قریب ہوا تو وہ جگہ ایک بینک ہے نیشنل بینک ہے اس کے سامنے جب وہ ہے تو میری دو موبائلیں جو تھی جن کو انہوں نے نمبر دیا ہوتا گاڑی کا تو وہ گاڑی جیسے گزری ہیں سپیڈ سے تو انہوں نے جیسے گاڑی کو دے کا وہ اگر بریکیں مارے اس گاڑی کو دروگتے ہیں تو میں الٹا سائٹ پہ مٹسیکل میرے ساتھ تھا میں نے کیا اور ان کو چیخا کس گاڑی کے قریب مت جاؤ ساری پولیس کو واپس بلائیا اور ڈرائور بھی اترا اس گاڑی کا اور ادھر سے ایک ہمارا ایک آسٹیبل تھا پولیس صرف صرف شاہد نامی تھا وہ اس گاڑی کے اندر گیا اس نے محضر سنا کہ مشکوک بند ہے اس کو سمجھ نہیں آئی وہ اس اندر گیا دیکھا تو یہ تو معصوم بچہ ہے بھئی اس نے اس کو اٹھایا اور اسے کندے پر ہاتھ رکھ کے اس گاڑی سے اس کو بیر نکالا میں ابھی اس پولیس والوں کو سمجھا رہا تھا کہ پولیس والوں نے مجھے کہ شاید نے تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے خودکش ہے وہ تو نکال لیا تو میں نے پیچھے دیکھا تو شاید اس کے اس طرح ہاتھ رکھ کے ساتھ لے کر اس سے گاڑی سے نکال کر نیچے اتر رہے ہیں تو میں باغ کر اس کی طرف بھاگا میں نے کہا شاید میں غلط تو ہو گیا ہوں تو میں اس کی طرف بھاگا اپنے پسٹول کو واپس رکھا اور اس بچے کو جیسے ہاتھ میں نے پکڑا اور اس کی چادر کو میں نے یوں کیا جب کیا تو اس کا ڈیٹونیٹر یہاں پہ رکھا ہوا تھا اور یہ ہاتھ اس کی رنگ میں تھا اور میں نے اس شاید کو کہا اس نے اس نے بھی اگرم دیکھا اس کی جیکٹ آ اس ڈیٹونیٹر کو اور یہ سیلٹو کی بات تھی جیسے یہ میں نے مو سے نکال کہ شاید اس نے تو انگل ڈا رکھیا اور میں نے اس کو تین آوازیں دی کہ بیٹے مت کرو بچے مکہ واہ مت کرنا نہ کریں مطلب یہ آوازیں دو تین مجھے زبانوں سے یہ لعواز میرے نکلے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کون سی زبان یہ ابھی سمجھے گا اور اسی دوران میں ایک دم پیچھا ٹاوس کو دھکا دیا اور وہ شاید اور میرے درمیان آیا شاید بھی میری طرف ہو گیا اور وہ اس طرح آیا اس نے جیسے دھماکہ کیا تو شاید موقع پہ شاید ہوا اور اتنا اس نے اونچا اس شاید کو کیا کہ وہ روڈ کے اس کنارے پہ گجاں گی رہا مجھ سے اوپر ہوتا ہوا اور میں خود اس ہوا کی پیشر سے وہ میرے آنکھوں کے سامنے اس سین تھا کہ کالے دھومے سے ایک سرک لکیر نکلی اور مطلب ہے آواز جو اکثر ہم پہ نزدیج سے دماغ ہوتے تو ہمیں کم سنائی جاتا ہے دور والا کو زیادہ سنائی دے رہا ہوتا ہے ہمیں اتنی شدید ہوتا ہے کہ وہ اکٹومیٹکلی وہ آواز دک کی آواز جیسے آپ کے کاند بند ہو جاتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کے پاس قریب سے دماغ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جائے نا میں ایک گاڑی میں جا لگا اور میرے کندے میں بھی ایک نٹ لگ گیا تھا اس میں نٹ بولتے تو وہ مجھے بھی ایک لگ گیا لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے چیتڑے اس کے خون اس کے ٹکڑے میرے کپڑوں میں میرے بالوں میں پورے چہرے پہ کیونڈیا ٹائپ لگی ہوئی تھی تو میرے زخمی جو دور میرے اور سیویلین اس گاڑی میں جتنے لوگ تھے اٹھائیس اٹھائیس ہوں گے اٹھارہ اٹھائیس نہیں اس میں اٹھائیس چھبیس بندے نہیں تھے اس میں میرا خیال ہے اٹھارہ بندے تھے انیس بندے وہ سارے کے سارے موکے پیشوئی دو وہ گاڑی کے ٹرائیور سمیں ایک پیسنجر اس میں بچا اور وہ پیسنجر جو ہے نا وہ پیسنجر نہیں تھا وہ کنیکٹر تھا وہ بھی ایک بچہ تھا وہ بعد میں مجھے کئی مہینوں کے بعد ملا مجھے تو نہیں پہچانتی تو اس نے مجھے کہ چاچا تو وہ نہیں وہ پسٹول بجا کے گھنایا ہے میں تاکوڑ کر درک مارا رہے تھے میں کی چاچا پسٹول بجے میں بچ گیا مطلب میں آپ کے ڈرکیں مارے اس گاڑی سے جم مارا رہا ہے بھاگا کہ آپ پسٹول کیوں لے کر بھاگ رہے ہیں تو میں آپ سے ڈرہا اور میں اس طرح بچ گیا اس گاڑی میں میں اکیلا بچ گیا آپ کا کی طرح فاصلہ تھا خودکش سے خودکش ہو میرے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا وہ میرے ہاتھ میں خودکش کے ایک ہاتھ اور اس کے ایک چادر اس کے بعد میں اس کی یہ دھکا دے رہا اور یہ پیچھے اٹھ رہا اور میں یہ فاصلہ اور بندہ درمیان میں آ رہا ہے اور یہ اڑ رہا ہے اور اسی طریقے سے میں پیچھے جا رہا ہوں اور جو میرا ساتھی وہ میرے اوپر سے جا رہا ہے اور وہ جو پیچھے اس طرح ہوا ہے گاڑی پوری گاڑی کی گاڑی اس طرح اڑی ہے جب میں اس گاڑی سے لوگوں کو اتا رہا ہوں پوروالے تھے تو اوپر والا دھڑ کئی لوگوں کا نیچے گرہ اور نیچے والا دھڑ ادھری رہ گیا اور پورے آنٹوں کی پوری گاڑی سے نیچے لکی رہتی یار بہت مشکل سین ہوتا ہے بہت مشکل ایک سین نہیں ہے ہماری زندگی میں مطلب ہے میں کتنے اپنے زندگی کے آپ کو کہانیاں سنا ہوں پوری دن رات آپ کی ختم ہو جائے گی میری کہانیاں ختم نہیں ہوں گی یہ کندھیں کی بات ہوئی اگلا زخم ہم آپ کے زخموں کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو نمبر تھا میرا دو آزار بارہ میں بازو کا تھا دو آزار چودہ میں ایک حادثے میں ہوا کہ کسی اس چیز کی اطلاع میں ملی چکی تھی وہ کمیابی میں ملے ہم واپس آ رہے تھے آگے پھر اطلاع تھی کہ کچھ لوگ یہاں پہ اٹیک کرنا اور انہیں کر بھی دیا اور اس کے لئے ہم نکل رہے تھے کہ ایک پل میں باری ٹرک آیا ہمیں کوئی سمانی ہے کہ اس نے ہمیں کدھر سے مارا اس وقت حالات ہمارے بہت نازر کہیں سے بھی کچھ بھی ہوسکتا تھا اور وہ کمیابی ان کو ملی اور اس ٹکر سے ہماری گاڑی ایک گرل میں جا ٹکرائی پل کی جو سائیڈ والی گرل ہے تو ڈرائیو میں میں خود تھا وہ گاڑی بلکل اس اتنی اس طرح چڑ گئی کہ میرے ماتے کو اس وینڈ سکرین کی پلر ہوتے اس کو بھی کھاتی ہوئی ہے سیدھی میری اوپر چڑ پری میری گردن بلکل اس طرح ہو گئی میرے ماتا یہاں پہ یہ بھی پڑ گیا تھا یہ بازو بلکل اس سے ہڈیاں بیر نکل آئی تھی اور جو کھڑکی جمع ہو گئی تھی اس میں یہ میری امی اور یہ ہاتھ اسی میں اس طرح اٹک گیا تھے اس میں میرے ساتھ چھ جوان تھے جو اوپر وہ اوپر تھا زیادہ ایچ ایم جی پر بیٹھا ہوا تھا اس کو زیادہ پھے ملی باقی ہم سارے بچت ہو گئے سب سے زیادہ بیٹھا جید اور ڈرائیویں پر میں خود بیٹھا ہوا تھا تو یہ اس وقت کافی میرا جسم لیکن میں تقریباً یار دو مہینے کے بعد اپنے فیلڈ میں اسی کام میں اسی جگہ پہ رہا ہوں اور دو ہزار چودہ میں جب ایک مائن فیلڈ میں میری ٹانگ کٹی تو اس چھ مہینوں کے بعد اسی فیلڈ میں اسی جگہ پہ اسی تائم وہ اسی کام کے لیے میں پھر چھ مہینوں کے بعد ادھر گیا ہوں تو وہاں پہ ایک چاچا ملا تو وہ مجھے غور غور سے دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا تو تھوڑے مجھے غصہ ہے کہ یار آپ کیوں بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں تو جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اللہ نہ بلائے تم وہی نہیں ہو جو اس جگہ پہ آپ پہ دماؤکہ ہوا تھا تو میں نے کہا چاچا تو کدھر تھا ان نے کہا میں وہی تھا جو میں نے چادر اپنی پھاڑی کی کیونکہ وہاں پہ جب دماؤکہ ہوا جسیلے لوگ بھی آس پاس سوچ دیا تھی کھڑے تھے تو اس نے پہلا میسیج اس نے ہوا میں پاس کیا کہ آپ کا بندہ چلا گیا دون مٹی میں مجھے اڑتا ہوا دیکھا تو ان نے کہا کہ وہ بندہ غیب ہو گیا تو میں نے اس دور مٹی میں اس چاچے کو جواب دیا کہ نہیں چاچا میں ٹھیک ہوں مجھے ایسا لگا کہ کوئی راکٹ لگا ہے مجھ سے دور کیونکہ اندھیرہ دھونتا مٹی تھی مجھے سمجھ اپنی نہیں ہے کہ میں زخمی ہو چکا ہوں میری ٹانگ کٹ چکی ہے مجھے کچھ ہوا ہے تو مجھے ایسا لگ کہ میرے آس پاس کوئی دھماکہ ہوئے اور میں بند ہوں میں اس جگہ سے اٹھنے لگا بھاگنے لگا میرے کیوں اپنے گرنیٹ اور چیزیں بھی کھل چکی تھی میں ان کو دیکھا تو ان سے میں آسی میں گرہا کہ میری چیزیں کھل چکی یہ کلہ سے اور جیسے اٹھنے لگا اور مٹی تھوڑا سی اس وقت ترکتا اندھیرہ بھی کم مطبع ختم ہونے والی تھی دھن بھی ختم ہونے والی تھی اور میں ان ہی شیکنوں میں جیسے بھاگنے لگا پھر گرا ہوں یہ جگہ لگی اس طرح گی رہا ہوں یہ ہاتھ میں نے سامیتا تو ہاتھ کو دیکھا تو اس میں سوراں سوراں بھوٹیاں بھوٹیاں ہڈیاں مڈیاں یہ نظر آ رہے ہیں گوشت یہ چیزیں گوشت نہیں تھا یہ ویسے چمڑے آئے ہوئے ہیں بعد میں یہ ویسے یہ ہڈیاں تھی ان کی ٹپس وغیرہ یہ کٹے ہوئے تھے یہ چمڑا بلکل اس طرح تھا اس سے آر پار چیزیں گزریں گی یہ ایسی لٹک رہا تھا اس کے ساتھ سفید موٹی رک کے ساتھ یہ کھڑا تھا تو برحال ان ڈاکٹروں کو سلام جنہوں نے اس پہ خوب محنت کی کیونکہ اس وقت بھی میں کہا تھا دوسری میری ٹانگ کٹ لو لیکن ڈاکٹر صاحب میرے ہتھیاروں کو بچانا تو ڈاکٹر نے بھی مجھ پہ یہی سوا گئے کہ پھر بھی یہی کام کرو گئے تو میں نے کہا سر یہ وہی رات تھی جس رات میں آپریشن تھی میں نے کہا سر انشاءاللہ ابھی میرا آپریشن پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ مجھے میرے اوزاروں کو بچانا میں نے پھر سے ہی کام کرنا ہے اور انشاءاللہ رب العالمین نے وہ سچ قرار دیا کہ میں چھ مینے کے بعد اسی جگہ پہ تھا اور وہی چاچا تھا کہ پہلے پہلے جب میرے پاس آیا پہلے میں اس مائنز والی جگہ پہ میں نے ان کو منع کہ کہ میں نے قریب مت آؤں یہاں پہ بہت زیادہ بکھ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں اور ایک منٹ میں نے اس کو تک مینٹل کر رہے ہیں تھوڑا سا منٹلی ہے وے یو شیر وانجی تو کل آج وانج وات مل سو شاہل جی اٹھے اینڈنگ کے مل سو یہ محظور ہے اس کا بھی حال ہے اس کا بھی حال ہے اچھے ایک چیز سر تائگر یہ نام کیسے ملا یہ میری کالسیند اور یہ جب حالات اور حدثات اور واقعات ایسے ہوتے تو کیونکہ ہر موبائل ہر وہ جتے بھی میرے فورسز بیر نکلی ہوئی ہیں اور کچھ ہو تو پہلی کال ہمیں پڑھتی ہے کہ یہاں پہ کوئی مشکوک ہے کوئی چیسی خطرہ ہے اور ایسے ٹائپ چیز ہے تو جو ہماری مطلب کے کام ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ مجھے اپنا نام سے اگر میں کسی کوئی میں حنایت بات کروں تو اتنی سوال شروع کر دیتے ہیں اور جیسے میں کہتا ہوں جی میں ٹائگر تو وہ احران ہو کر پہلے وہ مجھے دیکھتا ہے کہ آپ کو مطلب میرے نام کو تو سنا ہے پہچانتے ہیں میری شکل سے وہ مجھے نہیں جانتے اور وہ مجھ سے مطلب پھر مجھے تعرف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتے اور ڈریکٹی وہ مطلب ہے جی ہو جاتا ہے پھر میرے قوم نے میرے لوگوں نے بھی میرا نکنام ٹائگر آ دیا اور میں خوش ہوں اس نام سے فخر کرتا ہوں کہ میرے لوگوں نے نکنام میرے قوم نے مجھے دیا پھر اب اس قوم کو میرے نکنام ٹائگر آ دیا کیا بات ہے؟ آئیں سمتی ہیں؟ تو در اینڈ کر دی گا اس بندے کی آپ بات بتا رہے تھے بولا بالا جب ہاں اس بندے کی یہ ہے کہ اس کا والد یہاں پہ سپینو تھا اور اس کے کام کے دوران مطلب ہے اس کا دل کا دورہ ہوا اور وہ فوت ہو جائے لیکن میرے ماکمے نے اس کے سارے بچے اب نارمل ہیں ٹھیک ان کی بینیں بھی اب نارمل ہیں اور ان کا کوئی گھر نہیں ہے کوئی نہیں ہے غریب لوگ ہیں تو میرے ماکمے نے ان کو ادھر رکھا ہوا ہے ان کو اس پیشل گھر دیا ہوا ہے یہ میسے بھی روٹی جاتی ہے اس بیوہ کی فل خدمت ہوتی ہے مطلب ہے ان کی وہ خود بھی مطلب ہے جب ان کے بچے سارے اب نارمل ہیں یہ اب نارمل ہیں اس کے ساتھ ہم بس اس کا یہ گھر ہے سارا اس کے بھائیوں کا اس کا اور یہاں سے جو پولیس والا جو کچھ اس کی جیب میں ہوتا ہے کوئی کدر سے کہ کدر سے لکڑیوں تک سارا بندو بس کرتے ہیں یہ ہمارے فقیر قوم ہے ابھی سٹور تک جانا تھا یہی میرا سٹور روم ہے یہاں پہ میرے ایکیپمنٹس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اور مستقبل کے لئے ٹیموں کے لئے بھی ہم ایک قسم حکمت عملی کا سامان وغیرہ رکھتے ہیں اور وہ نمونے رکھتے ہیں جو آج کل کی دہشت کردیوں میں ان کے طور طریقہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے ایک ڈیوی نمونے ہوتے ہیں ان میں ایکسپلوزن نہیں ہوتا لیکن یہ ایک جنون شیپ کی ہوتے ہیں جو جنون طریقے سے انہوں نے دہشت کرتے ہیں وہ استعمال کی ہوتے ہیں اور وہ آئی ڈیوی وغیرہ ہیں جس کو آپ پہ یہ ہے یہ اس کو ہم شیپ چاند کہتے ہیں یہ بکتربان گاڑیا کو چیرتے ہوئے چیرتے سکتی ہے اس میں پیپ میں بنائی جاتی ہے اس کو کون شکل دی جاتی ہے یہ ایک پریشر ککر ہے اپوانی پریشر ککر ہے اگر آپ نے اس کو کبھی دیکھا ہو یہاں پہ ہمارے مارکیٹوں میں تو نہیں ہوتا کیونکہ لکڑی میں پکتا ہے یہ بھی ایک آئی ڈی تھی یہ اگر ڈرام ڈیکھیں یہاں پہ تقریباً اس طرح کی آئی ڈیاں گاڑیوں کو کافلوں کو اڑھانے کے لیے زمین میں دبا کر آپ اس کے ساتھ دیکھیں یہ رسیور ہے اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں تو یہ رسیان مائنز ہے یہ بڑے بڑے ٹینکوں کو کچٹی کھلانے کے لیے یا ان کی چینوں کو توڑنے کے لیے اگر دیکھیں تو یہ روسی ساختہ مختلف ملکوں کے جو یہ بھی روسی ساختہ تقریباً دہشتگردی روسی ساختہ ہمیں کیونکہ وہ آخوانستان بھار سے آسانی سے وہ مجود مل جاتے ہیں ڈیپوس مل جاتے ہیں چیزیں مل جاتے ہیں تو یہ مختلف سامان پڑے ہوئے ہیں وہ جو ٹیوبز پڑے ہوئے ہیں یہ لمبے راڑ جو ہیں یہ بھی دہشتگردوں کے یہ اگر آپ پیچھے دیکھیں یہ بھی دہشتگردوں کے جو ٹیوبز پڑے ہوئے ہیں یہ جو ٹیوبز پڑے ہوئے ہیں تو وہ مکس پڑے ہوئے ہیں میرا پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ باقی جو آگے ہیں یہ مائنس تھی جس پہ میں پاؤں آیا تھا یہ وہ مائنس تھی اور یہ کچھ فیوز ہیں کچھ ایسا کچھ سامان ہیں یہ پڑا ہوئے اگر آپ پیچھے دیکھیں پیچھے دیکھیں ان کو کیا ہے یہ مارٹلز ہیں ایک سٹوری کامرا کے بعد سناتا ہوں یہ ہماری چارٹ میری ٹیم کے ٹولز کے کاروئی جو ہوتی ہے جو کام ہوتا ہے یہاں پر پڑا ہوا ہے وہ آپ اپنے چارٹ سے اپنے چیزوں کو آپ مینٹین بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں چیزیں ضروری برس کے لئے پہلے اپنی جانے کے لئے اپنے چارٹ کو اپنے چارٹ مکایا یہ میرا کامرا یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اس ہوم میڈ ایکسپلوزیوز کی جو ڈیر ایس میل خان اور اس کے سراؤنڈنگز میں یا ان پہ پورے پاکستان میں ہی داشتگار جوز کرتے رہے ہیں تو انایت اللہ ٹائگر بھائی ہاں پہ ہمیں تکھانے جا رہے ہیں یہ تو وہ چیزیں جو میں کلاس کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو ٹرپ کیسے کیا جاتا ہے یہ چیزوں کیسے کیا جاتا ہے اس ٹائم ہم دیکھنے جا رہے ہیں وار اون ٹیرر میں جو ٹیررزم پھیلانے کا سب سے بڑا اور خوفناک ہتھیار تھا وہ خودکش جیکٹ دسو سائٹ جیکٹ پتہ ہے اس میں چودہ خودکوش جیکٹ اور تین خودکوش گاڑی ہیں جو اللہ پاکتے میرے آتوں سے جوزارے ایسے بھی ہیں کہ گلے ملکے بھی اتاری ہیں جیکٹیں یہ ہارے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ جو ہے ویسٹ آگے پیچھے سے بھری ہوتے ہیں یہ بھری ہوتے ہیں یہ بہت ساری باتیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ فول اس طرح بھرا ہوئے ہیں ٹھیک یہ ایکسپلوسیو ہے یہ ایکسپلوسیو ہے یہ بھرا ہوتے ہیں اگر میں اس طرح آپ کو دیکھاؤں اس کے اندار دیکھیں اس طرح کٹا ہوئے ہیں یہ یہ ہاتھ لگا سمسیم کی طرح جیسے آپ اسے کھلونا بھی بنا سکتے ہیں کم از کم اس کو پندرہ سال ہوگے ہیں میرے ساتھ پڑے بھی ابھی بھی اس کا دیکھیں کس طرح نرم ہے اس کو جیدر بھی چیریں گے ہاتھ 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 ٹائگر بھائی سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بم ڈیفیوزل کی ٹریننگ کہاں سے لے بیلکل زبردست سچا سوال ہے یہ ہمارے ادارے میں کیونکہ یہ چیز اچانک ہے اور یہ ای او ڈی کی ٹریننگ تو پہلے ہی سے موجود تھی جتنے بھی آر ڈین انٹس کے تحت جو اسلاح بارود ہوتا ہے تو وہ تو میرے ملک کے اندر موجود تھے لیکن یہ دہشتگردی جب آئی تو آئی ڈیز امکروائی ڈیوائز ایکسپلوزیو جو آیا تو اس کے لیے ایک ٹیکنیکل زین کی ضرورت تھی کیونکہ یہاں پہ روز مرا کی جو سوچیز استعمال ہوتے ہیں جو عام ملتے ہیں انہی سے وہ دہشتگرد کام کرتے ہیں اور اس کو کام جاننے کا ایک مطابع آپ کے پاس ہی دماغ ہونا چاہیے اور میں بچپن سے ایک ٹیکنیکل بندہ تھا میں پیلٹ بننا چاہتا تھا اور میں ابھی چوتھی میں تھا میرا والد جب شکار کرتا تھا تو اس کے کارٹوس میں خود تیار کرتا تھا اور مطابع ایک الیکٹریشن ٹائپ تھا کیونکہ میری دیاتوں میں الیکٹریشن نہیں ہوتے تھے تو میں ہر گھروں کی بورڈ، بلجیلیا، پنکے یہ چیزیں ساروں کے مفت میں مطابع اپنے اوزار اپنے گھروں میں سکول سے آتا، کالج سے آتا تو لوگوں کے کام، کوئی نا کوئی ماسی، کوئی نا کوئی نا کوئی آپی وغیرہ میرے گھر میں پیرے سے بیٹھی ہوئی ہے پیرے سے بیٹھی ہوئی ہے فلانے دے گھر بننے ہوں گا کہ میں رتا ڈنڈے اللہ پنکے چکر بننے اور اس طرح ٹھیکنکل باتیں ہوتی تھی تو اس سے ہماری دہشت گھر گئی جب پولیس میں بڑتی ہوا تو یہ چیز آگیا ہی تو ٹھیکنکل کچھ بندہ کچھ ان کے ہمارے محکمانہ کورسز دوہ ہیں کہ ممو پے بارے میں جاننا تو وہ باتنے باندہ چکو چک کلنم تا وہ میں چھوٹی موٹے کورسز میں کر دیا پیر اس کے بعد ہمارا ایک کورس جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوا وہ جارڈن میں ہوا اور وہاں پہ ہم نے یہ ٹریننگ لی اور تقریباً دنیا کا دنیا کا دوسرے نمبر پہ جدید دید سنٹر ہے اس میں جدید طرح طریقے سے دہشتگردی کے ساتھ مبٹنے کا ایک ہمپت عملی سکھائی جاتی ہے اور اللہ نے کیا کہ ہمارے پاس تجربہ اپنے دہشتگرد استادوں نے کافی دے دیا کیونکہ ہم نے کافی ان کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ وقت بزار کے بہت کچھ ان کے چیزیں سیکھ لی تھی کیونکہ ٹیکنیکل بندے کیلئے کچھ تھوڑا سا ہنڈس مل جائے تو وہ اپنا کام کر بیٹھتا ہے اور جو کمی بیشی تھی پھر اس ٹریننگ نے پوری کر دی آج ہم انٹرنیشنل لیور پہ کسی قسم کی دیشتگردی کو پڑے ہیزی لئے آرام سے بغیر کسی نقصان کے اپنے اور پرائے اور جان و مال کی فاظت کرتے ہوئے ہم ہم اور ایک کوسن جی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو انجینئر بنانا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے آپ نے بھی پائلٹ بننے کا ارادہ کیا تو پولیس میں کیسے ہیں ہاں پولیس میں ایسا ہے کہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو عام لوگ ایک قسم غریب خاندان کے غریب طبقے کے لوگ ہیں تو نوکری کے ایک دماغ میں ایک تھا میں کالج میں تھا اچانک میرے کچھ دوست ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس میں درخواسیں جمع ہو رہی ہیں تو میں نے کہا ٹرائی کر لیتے درخواس دی اللہ نے کیا میرے دوستوں کا کچھ والد تھا وہ بھی کچھ اچھی پوسٹوں میں تھا مطلب ہے ان کی سفارج تھی اور کچھ اس طرح سے میری نوکری انیس سو اٹھانوے میں دریک کالج سے میں اس میں میرے پہلے آئی ڈی تقریباً میں انیس سال کاؤں گا جب میں نے پہلے آئی ڈی نہ کھارا کی اور اس سے اب تک ابھی میں فورٹی وان فورٹی ٹو کا ہو چکا ہوں گا جو اب تک دو سو چھانوے آئی ڈی اور ساڑھے تین سو انٹی پرسنل مائنز چودہ خودکش جیکٹیں اور تین خودکش گاڑیاں جو آج تک اللہ پاک نے میرے ہاتھوں سے ڈسٹرائک کیا اور دو آزار بائی سو سے اوپر ایو ڈی اور ٹوٹل ملے ساڑھے پانچ چھ آزار ایک سوال جو میرا پرسنل ہے وہ یہ کہ آپ نے بہادری بھی دکھائی جذبہ بھی دکھایا دشمن سے لڑے بھی سائی ڈر بھی نہیں آیا لیکن ایک چیز آپ کے اندر ہے وہ آپ کے اندر ہے ایک فلوسیفیکل تھنکنگ ہے کہ آپ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں جو آج کل کا اچھا بھلا پڑا لکھا بندہ بھی نہیں کروا وہ کہاں سے ہے کہ فلوسیفیکل تھنکنگ کہاں سے ہے یہ تو میں کہوں گا یہ علم تو انسان کے اندر قدرتی طور پر ہوتا ہے میں اکثر آپ شہر شہری کرنے والے لوگوں کے پاس چلے جائیں تو وہ جب آپ کو منظر سین کو کیسے بیان کرتے ہیں آپ ہی تو وہ منظر سین دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ ہی تو وہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اس علم سے نہیں آتی اس علم سے تو آپ کی دنیاوی چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو چیزیں نکرتے ہیں آپ یقین کریں یہ میری صحبت اور ان لوگوں اور ان استادوں کا کمال ہے میں ان استادوں کو سوچ کے بھی میں کہتا ہوں انہیں استادوں اور انہیں ماں باپ کا سارا کمال ہے جو آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں میں اس سکول سے پڑھا ہوں جس کی چار دیواری نہیں تھی میں اس سکول میں پڑھا ہوں جس پر پانچ وی میں ٹارٹ ملتا تھا اس سے پہلے ہم زبید پہ بیٹھتے ہیں اپنے جادو لگاتے تھے اور ان چیزوں کو اتنا نہیں جانتے کہ کیا ہوتا ہے محفلے کیا ہوتی ہے شاید لوگ نہ جانتے ہوں کہ ایسے سکول ہوتے ہیں جس میں بچے کو اپنا گٹو اپنے بستے کے اندر ڈال کے جانا پڑھتا ہے ایک سال میں بھی ایسے سکول ہوں بلکل 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 ایسے سکول تھا اور اس میں جو استاد تھے وہ بڑے قابل ہوتے پتہ ایک استاد پانچ کلاسوں کو چلاتا تھا وہ ہمیں انگلیش بھی میت بھی مرشت علوم بھی آرٹ بھی اسلامیات بھی بسم عدب بھی اور ڈرل بھی مطلب ہر قسم کی وہ ایک استاد اب تک ناک صاف کرنے کا ناڑا باندے کا طریقہ نماز ترجمہ کے ساتھ سجدہ لگانے یار وہ کمال کے لوگ تھے وہ صرف مہنتی لوگ تھے اور ان کی آج کمال ہے جو آپ کے ساتھ میں ایسے بات کر رہا ہوں میں خود حیران ہوں مطلب میں تو تو کوئی ایسے علم میں نے حاصل نہیں کیا میں نے کوئی ایسے بڑے اداروں میں نہیں گیا ہوں جہاں پہ مطلب میں مجھے یہ چیز یا میں نے کچھ بولنا بولنا میں نے اپنے معاشرے سے جو بات ان قابل استادوں سے جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کے لئے انہوں نے اپنے سارا ٹیپ وقت پکڑ دیا تھا اور ان استادوں کو جب ہم نے دماغ میں لاتے ہیں تو پھر کہتا ہوں میں نے کچھ اپنے وطن کے لئے نہیں کیا اس کو بھی تو کسی نے نہیں دیکھا تھا اس نے بھی تو پرہ بچوں کو کیسے پیار سے پالا اور کس طر سے پالا اور ایک ہمیں نہیں پالا ان دیاتوں کی کتنے بچوں سے مجھے یاد ہے پندرہ بیس سالوں سے وہ ان بچوں کو تیار کرتا رہا اور انشاءاللہ اس کے سکول سے جتنے بھی وہ سستاد کے بچے نکلے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ایک انسانیت کی مثال ہیں چاہے وہ جادو بھی دے رہنا میں کہتا ہوں کمال کا انسان ہے بس انیس سو اٹھانوے دو ہزار بیس بائیس سال ہو گئے پچیس سال میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے پھر ریٹائر ہو رہے ہیں جب تک میرے ملک کیلئے ضرورت ہے ایک بات سنو شکر الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں صفائی ہوں اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں کسی چیز سے کم ہوں مقمانہ تعلیمات ہر چیز پاس کی ایک قدرت نے موقع نہیں دیا اور وہ بہترین وقت جب مجھے پرموشن نہیں ملی کیونکہ اس کا مزہ آج میں لے رہا ہوں کیونکہ شیر میری زیادہ ڈپٹی ہوگی کم تنخواہ ہوگی میں نے تو اس جگہ پر کیا جواب دینا ہے اور بھئی میں گھٹ کر کے گیا ہوں میری کم تنخواہ کے زیادہ اگر میری تنخواہ زیادہ ہوتی میرا عوضہ زیادہ ہوتا اور یہ زمداری کم ہوتی تو مجھے بتائیں شیر کیا ہے یہی تو ٹوٹل ہماری زندگی ہے کہ اسی کو تو ہم نے سمجھنے ہے کیا ہم نے اس کو سمجھ جائے کہ زیادہ تنخواہ ہو کم ڈپٹی ہو یار اسی وجہ سے تو تباہ ہو چکے ہیں اور بھئی کم تنخواہ ہو زیادہ ڈپٹی ہو تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ یار پیرلی حلال ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آپ کے بچے اور وہی کم تنخواہ آپ کیلئے بہت بڑی ہوگی اور ہے بھی صحیح آپ کے سامنے کڑاؤں کس چیز کی کم یہ ہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ کیا اور بڑی آیاشی سے ان دن دنیا ان ان ملکوں کا ان ان جگہوں کا بھی چکری سپائی لگا کر آیا ہے میرے تصور میں بھی نہیں تھا جیب میں ایک روپیہ نہیں ہوتا اور کئی کے ملکوں میں کھڑے ہوتے ہیں بڑا مزہ آ رہتا ہے ایک جوڑے کے ساتھ کیا بات ہے کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کو ضرورت ہے کوئی ریٹائرمنٹ نہیں بے شک انشاءاللہ تو یہ تھا آج کا دن آج کا انٹرویو اور آج کی کہانی جو ہم نے ٹائگر بھائی کے ساتھ گزاری اور نہ صرف ان کا نام ٹائگر ہے نہ صرف ان کا کال سائن ٹائگر ہے یہ دل کے بھی ٹائگر ہیں اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کے اس ثبوت کو محفوظ رکھے اور اس قوم کو ایسے مزید بہت بیٹے عطا کرے تاکہ یہ قوم اسی طرح سے اسی جذبے کے ساتھ زندہ رہے آگے بڑھے اور اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے محفوظ رہے اور ٹائگر بھائی کی وجہ سے آج یہ شہر ڈیرہ اسماعیل خان محفوظ ہے یہاں کے لوگ محفوظ ہیں اور یہاں کے لوگوں کو ٹائگر بھائی پر فخر ہے اور نہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان پورے پاکستان کو ٹائگر بھائی پر فخر ہے تو آپ سے مل کے آج نہ صرف میں کہوں گا کہ خوشی ہوئی مجھے ایک ایسا روحانی اتمنان اور سکون ملا مجھے لگا کہ پاکستان اور ہم لوگ ہم لوگوں کی بچے ہم لوگوں کی فیملیز ہم سب محفوظ ہاتھوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اسی طرح ایک دوسری کی حصلاف ضعیوی کریں گے ایک دوسری کی خیال کریں گے اور وہ ہم ہی ہیں جو کمال کریں کوئی اور نہیں آئے گا کبھی کسی کے لئے انتظار مت کرو جو آپ کی ذمہ داری ہے اس پہ اتنے ہیوی رہ جاؤ کہ وہ آپ کی مثال ہو اور وہ اپنی قوم کی کامیابی ہے وہ ہی ہماری کامیابی ہے سر موسیقا موسیقا موسیقا